آج کل لوگ کیا کر رہے ہیں صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آسان ہے کام کرنا بھئی جو تم جس کو لے کر دیو اور یہ کر لیں پیسے کمانے میں یہ چار مچ لڑکتے ہیں میں نے کچھ چمان مار گیا کوئی بھی چیز بغیر ڈسیبلین کے صحیح نہیں ہوتی کیونکہ میں نے جو لفظ کہے ہیں نا مجھے وہ ثابت کرنے ہیں کہ تو گھر اس بیچارے کا بھی تو پوائنٹ اف یو سنگی ہونا ہے جن پیچھ بغیر کی ویسے بھی تمہیں ڈیزن دینا یہ جنویلی سب کے ساتھ ہوتے ہیں تو یہ کا مطلب سب کے ساتھ غلط ہو رہا تو پچپ کر جاؤں ابھی یہ ٹیٹو رہتے ہوئے وضوح ہو سکتا ہے کریں کھل کے بعد کریں اس پہ آگے کرو نا یار کرو نا بھائی کہ یہ انگ جو ہے کیونکہ وہ ٹیٹو جو پہلے بنتے تھے نا وہ جلا کے بنتے تھے اگر یہ بند ہوتا ہے اس کو پر بال نہیں آتے حسان بیگ ہے کون کہاں سے آیا اسلام علیکم جی امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے ٹھیک تھاک ہوں گے اور بہت انجوائی کر رہے ہوں گے اپنی زندگیوں میں آج جو میرے ساتھ میرے مہمان میرے دوست دوست میں کہہ سکتا ہوں چند دن پہلے ہی بنے میرے لیکن اس سے پہلے میں ان کو صرف جانتا تھا اور کچھ اختلاف رائے ہوتی ہے نا انسان کی اس حوالے سے ہمارا جو ہے نا وہ ملاقات کا سلسلہ ہو گیا شاید کسی اور طریقے سوتا انسان اچھے ہیں اور اسی لئے میرے گھر پہ میرے سٹوڈیو میں یہاں آج میں نے ان کو دعوت دی ہے حسان بیگ بھائی ان کا نام ہے شور بہت مچاتے ہی ہیں لیکن انہوں نے اس سے وعدہ کیا کہ آج ہم پیار محبت سے بات کریں گے مجھے نا اس بندے کے آپ کو وہ سائٹ دکھا نہیں ہے جو یہ بندہ میرے ساتھ کال پہ تھا یا جب میری اس سے بات ہوئی نا تو جو میں نے دیکھا نا میں چاہتا ہوں پرسنیری میری بڑی خواہش ہے کہ آج میرے اس والے بارکاسٹ میں نا کانورزیشن میں آپ بھائی کو اس انداز میں دیکھے تو حسان بھائی کیسے ہیں آپ یار تینکیو آپ آئے میرے بھائی میرے پاس آئے کوئی نرازگی کوئی نرازگی کچھ بھی نہیں عوام کو میں نے کہا کلیر کرے نہیں نہیں میں نے تو بلکہ مجھے تو آپ کی ویڈیو کے حوالے سے پوچھ رہے تھے ہاں اسی کے حوالے سے میں نے کہا رہا ہمارا ملنا اس حوالے سے ہو گیا ملنا ہوا بلکہ میں آن این آف تو میں آپ کو فالو کرتا رہتا ہوں اور فالو کیا مطلب میں نے جو آپ کو فون پر کہا تھا بات سائی بول دوں تو میں آپ کو دیکھ کے آپ لوگوں کو دیکھ کے ہی ساری چیزیں شروع کی ہم نے اور ہمیں تو پتا نہیں تھا یوٹیوب کیا ہوتا اور یہ کوئی چیز بھی ہے جس پر پیسے کھم آ سکتے ہیں لیو ہو گیا میرے بھائی تو وہ آپ کا ایک کلپ تھا بڑا وائرل ہوا تھا وہ ام مو کیا تھا ایسا ہی تھا نا ہم نہیں تھے سلمان نے لکھا تھا ہماری ٹیم میں لکھا تھا وہ بہت زبدزززہ اس کو میں کہہ سکتا ہوں شاید واحد کراچی بانک کی جس کو اگر وائرل ہم کہنا ویڈیو کرو ہوتی ہو کوئی ہے تو کرو تو وہ بتا رہا تھا میں ہمیں کہ وہ وائرل ہوا تھا اور دوسری بات ہے ہیومر وہ ہی تھا aron اگر مزے تھا ہے جو پہلے بناتے تھے نا بیکار فلمز ہو گئے جیسے موبین بھائی وغیرہ بناتے تھے اور آپ بناتے تھے کراچی خجلی فیملی تھے اور وہ مشکات والے جو لڑکے ہیں وہ بناتے تھے اچھا ان میں کبھی بھی مجھے کوئی ڈبل میننگ یا یہ ساری چیزیں کبھی بھی نظر نہیں ہے کہ یہ بڑوں کا ہے یہ بچوں کا ہے یا کومیڈی تو سب کے لیے ہونے چاہیے نا یہ پتہ نہیں کیا یہ کچھ عرصے سے نکل آیا ہے کہ نہیں ہومر ہوگا اس میں بتمیزی اور گالی تو ضرور ہوگی ہومر میں گالی ہم تو ساری چیزیں اور میں بولتا ہوں ہمیشہ سے بولتا ہوں اپنی بات میں بھی بولتا ہوں کہ کونٹنٹ ایسا منہ ہوگی اگر آپ کی پانچ سال کی بچی بھی دیکھ رہی ہو تو اس کو یہ نہیں کہنا پڑا کہ بیٹا آپ کے دیکھ لے ہی نہیں سان بھائی بڑی پیاری بات بولیا آپ نے میری نا مجھ سے کبھی کوئی پوچھتا تھا نا آپ لوگ کیا سوچ کے ویڈیوز بناتے ہیں کہ آپ لوگ کی ویڈیوز میں کوئی گندی بات ڈبل بھی نہیں جو تم نے کہا تو میں کہتا تھا یار دیکھو میں نے بہت جلدی ریالائز کر لیا تھا جب میں اس فیلڈ میں آیا تھا کہ مجھے لگا کہ اس میں پیسے بھی آ رہے ہیں اور مطلب آپ پیسے آ رہے ہیں تو میرے پیسے بڑھیں گے آنا ٹھیک ہے نا کم تو نہیں ہوں گے کیونکہ آنا شروع ہوگا تو میں نے یہ سوچا کہ مجھے ایسی چیز کر دی ہے کہ سب سے پہلی جو ویور ہوتی تھی میری ویڈیو کے وہ میری امی ہوتی تھی کیونکہ ان کو پتہ ہے ہم نے یہ کام شروع کیا اور واحد میری امی سپورٹ کرتی تھی اببو نے تو کیا نہیں تھا شروع میں کیونکہ ان کے لئے تو پتہ نہیں کیا کام ہے تو امی کو یہ ہوتا تھا یہ ایڈیٹ کر رہا ہے ایڈیٹ میں ہی کرتا تھا خود اور ساری ویڈیوز میں نے کراچی بھائیں اس کے خود ایڈیٹ کیے تو بھائی اس میں نا وہ امی جب ایڈیٹ ہو رہی ہے تو آوازیں چل رہی ہوتی نہیں سپیکر کی تو وہ آ کے چکر ہو اچھا کیا کیا میں نے کہا امی رک جائیں سب سے پہلے آپ ہی دیکھیں گی تو اب مجھے جب وہ چیز ہے نا تو میرے دماغ میں کہ یار میں نے کوئی ایسی بات تو نہیں کرنی جو میں امی کے سامنے نہ کر سکوں گا شرمندگی ہو جائے کیا یہ کیا بولتی ہے ہم نے آپ کو پتہ ہے کبھی بی سی ورڈ یوز نہیں کیا بچی ورڈ یوز نہیں کیا ہم نے گرل فرینڈ بوائی فرینڈ نہیں دکھایا اپنی ویڈیوز میں ہم نے یہاں تو فیانسے کر دیا اگر کوئی اس طرح کا ہمیں کومیڈی کرنی ہے نا اس کانٹینٹ پہ تو ہم نے فیانسے کیا یا وہ کر دیا بیگم کر دیا کبھی بھی مجھے نہیں آتا غلطی سے شروع میں اگر ہو گیا ہو واللہ دیکھو یار یاد نہیں رہتی بہت سی چیزیں ہو گئی ہو اور شروع میں مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ کا مطلب ہماری تو یہ بھی کوشش رہتی تھی کہ دوبتے کے ساتھ آیا ہمارے اس میں اس میں کوئی وہ نہیں ہے لیکن سب کا ہوتے میری کوشش ہوتی تھی کیا میں کوشش کروں کہ دوبتے وارے سینز خراب نہ ہو ایسے سینز کروں جس میں شلوار کمیز زیادہ جو ہے نا وہ پرومنٹ جو ہے نا وہ پروموٹ کر رہا ہو سین کو یا کمپلیمنٹ دے رہا ہو تو میری کوشش ہوتی تھی کیونکہ دریکشن ہمارے آت میں ہوتی تھی ساری چیزیں کی بھئی دیکھیں میں دیکھ رہا تھا نا ہندوستان میں جیسے سلمان خان ہے میں سلمان خان کا ایسے ہی ایک انٹریوی دیکھ رہا تھا تو اس سے پوچھا کہ آپ اس طرح کے سینز نہیں کرتے اپنے موویز میں تو اس نے بلا کیونکہ میری ہر مووی جو ہے نا میری والدہ دیکھتی میری امی دیکھتی ہے اس نے بولا اور میں اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھتا ہوں تو میں ایسی کوئی مووی نہیں کر سکتا جو میں اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے نہ دیکھ سکتا ہوں تو یہ ہر کسی کی سوچ ہونے چاہیے اور یہی مزہ ہے لوگ اکثر بولتے ہیں کہ پتہ نہیں ایک جو سلسلہ بھی چار پانچ دن پہلے ہوا تھا کہ آپ جو ہے وہ خواتین اور یہ منع کرتے ہیں آنے نہیں ہم نے تو بیکار فلمز میں بھی تو آتی ہے نا بلکہ موبین بھائی تو خود بن جاتے ہیں وہ کبھی نا اور میں نے موبین بھائی کو بولا تھا موبین بھائی نے ایک ویڈیو کی تھی جس میں موبین بھائی جو ہے وہ بننے ہوئے تھے خاتون بننے ہوئے تھے اور وہ میرے کلتے ہیں ایک دادہ بنا رہا تھا تو وہ کبھی بچے کو ڈاٹھتے تھے تو دادہ آ جاتا تھا اپنے بچے کو سیف کرنے تو دکھایا تھا مطلب کہ جب دادہ باپ ہوتا ہے تو وہ بچے کو مارتا ہے جب وہ دادہ بن جاتا تھا وہ بچے کو کچھ بھی نہیں کہتا وہ بڑا اچھا میسیج تھا تو ہیومر یہ ہے پھر پھر بتاؤں کیا ہے پھر سوسائٹی کے ایشیوز کو بھی ریس کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ بیار بولو میں انٹرٹینر ہوں میں تو میرا کیا تعلق سوسائٹی سے اب موبین بھائی کی ایک ویڈیو میں موبین بھائی کو آپ کو لگے گا میں میں بڑا ایڈمائر کرتا ہوں بھائی میرا دوست ہے میرا بھائی ہے اور بہت اچھا کام کیا موبین بھائی کی دیکھ رہا تھا اس میں جب مہنگائی ہوئے تو انہوں نے ایک گاجر مولی لے کے چلے گئے سنار کے دکان پہ وہ بڑا اچھا تھا اس میں دکھایا کہ مہنگائی یہ سبزیاں جو مہنگی ہو گئی وہ بھی سونے کے بھاہو پر ملی ہے وہ ساری چیز تو آپ کو سوسائٹی کی چیزوں کو انٹرٹینر ہوتا کیا ہے انٹرٹینر یہی ہوتا ہے کہ دیکھیں نیوز چینل کو کوئی نہیں دیکھتا تو اور ان کی باتیں زیادہ سے بات ہے پولٹیکل چینل کی باتیں کوئی نہیں سمجھتا نہیں سنتا لیکن آپ وہ میسیج دیں گے اور ایک لائٹ موڈ میں دیں گے تو آمام سمجھتی بھی ہے دیکھتی بھی ہے تو انٹرٹینر کی کانٹین کریٹر کی ذمہ داری زیادہ ہے یار میرے بھائی میں تمہیں بتاؤں نا اگر سچ بات کہ جب ہم نے کام شروع کیا تو ہماری انسپریشن یا موٹیویشن کیا رہی تھی سب سے پہلی چیز ففٹی ففٹی کا اگر آپ نے دیکھا بالکل بالکل سب سے پہلی تو میری وہ تھی اسمائل تارہ صاحب اللہ نے موقع دیا ملنے کا ان سے ایک دو اور بھی تھے اس میں جن سے میرا ملاقات رہی نا میری ان سے لیکن وہ میری ultimate آج بھی انسپریشن ہے یار کیا کومیڈی تھی اور اس ٹائم پہ ہوتی تھی ایٹیز میں اور آج بھی ریلیٹ کرتی ہے وہ زمانے میں کونٹرن لائٹر وغیرہ یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی تھی یہ خود ہی لکھتے تھے میری سمائل تارہ صاحب سے لہور ایٹ پورٹ پہ پندرہ منٹ کی ملاقات ہوئی اور وہ اس وجہ سے انہوں نے ہم سے پندرہ بیس منٹ بات کر لی کیونکہ دانیال نازم آباد کا ہے وہ بھی نازم آباد میں رہتے تھے گول مارکٹ جگہوں کی باتیں نکلیں گے تو وہ پھر بس قصہ بنتا چلا گیا تو پکچر بھی تھی میری خیر ایڈیٹر میری جان پکچر ڈال دیں میرے لیجنڈ ہیں وہ میرے ہیرو ہیں تو نا وہ خیر کیا ہوتا ہے کہ اس میں نا انہوں نے بڑی پیاری بات بولی انہوں نے بولا ہے ہم لوگ نا یہ ادھر بیٹھتے تھے ہوتلوں پہ کون سے حسن سکوائر پہ حسن سکوائر پہ جو ہوتل تھا فنکار ہوتل پتہ نہیں وہ بہت مشہور نا تو ہماری بھی جو کوشش تھی نا یہ تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ بھی یہی کرتے تھے بڑھ ہماری کیا انسپیریشن تھی ہوتلوں پہ بیٹھ گئے نا لوگ کو observe کرنا کیار ہم بیٹھے میں نا کہنے کو پانچ ٹیبلوں پہ پانچ پانچ لوگ بیٹھے میں جو کہ مستیاں کر رہے ہیں دو در کی باتیں کر رہے ہیں اور ہم لوگ وہاں بیٹھ کے یہ دیکھ رہے ہیں کہ observe کیا کرنا ہے اور کومیڈی ریلیٹیبل کیسے بنانی ہے کوئی نہیں کر سکتا تھا کسی نے سوچا ہی نہیں تھا ٹی وی پہ تو ہوتی نہیں تھی ٹی وی پہ صرف ایک ہی دھوہ زندگی میں ہوئی ہے اور وہ ففٹی فٹی میں ہوئی ہے اس کے بعد اگر کسی نے کی ہے نا تو وہ سوشل میڈیا پہ کی ہے بیگار فرم نے کراچی وائنز نے دیڈیرز نے اور مطلب ایون کے دیڈیرز نے کہ مطلب کاشان نے مجھے بتایا بہت اچھا لگا مجھے کیوں نے کہا جب تم لوگوں نے سٹارٹ کی نا یہ چیزیں تم لوگ کر رہے تو ہم لوگ بھی انسپائر ہو کے نا ہم نے اس طرح کے ٹرینڈ کو پکڑ دیا اثر وائز جب ہم نے کام شروع کیا تو ہم لانگ ویڈیوز بناتے تھے ہم پروپر لڑکی اگر بن رہے تو شیف کریں گے میک اپ کریں گے ہم نے تو داڑی موچوں کے ساتھ ٹرینڈ نکالا کرنے کا جیسے زید علی وغیرہ بناتے تھے سارے جو تھا کلچہ تو اس چیزوں سے ایوالو ہوا تو ہم نے اپنے کام کو بڑا پیشن کے ساتھ جو ہے نا فالو کیا کہ جب کام کرنا ہے نا یہ تو پھر پروپر جاپ کی طرح کرنا ہے بزنس کی طرح کرنا ہے آج کل لوگ کیا کر رہے ہیں صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ آسانے کام کرنا بھئی جو تم جس کو لے کے کر رہے ہو اور یہ کر لیں پیسے کمانے آج چل دیکھیں چیزیں بدل گئی نا یہ ساری چیزیں اور آپ نے جیسے بولا کہ اس طرح جو نارمل کیجول کامیڈی جو ہے وہ آپ لوگوں نے شروع کی آپ نے اگر انڈس ویجن کے ایک ڈراما ہوتا تھا سب سیٹ ہے دیکھا تھا وہ بھی بڑا کمال تھا ہو 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 جی کراچی کی کامیڈی ہاں وہ مانی اسفر مانی اسفر اور ٹیپو ٹیپو ویڈ وہ کمال تھا اور ہم لوگ اس کے بعد پھر ایک شروع تھا روم میٹ وہ دانش کون ہے کالیج جینز کالیج جینز سب پیٹی بھی بیتا نا وہ تو کالیج جینز یا نادانیا نادانیا کمال تھا نادانیا بہت کمال تھا اگر کہتے ہیں اچھا میں بولتا ہوں ایک ایک منہ فیوریٹ جو تھا نادانیا تھا میں ابھی بھی دیکھتا ہوں بلبلے سوری میں بلبلے کا بھی فین ہوں لیکن بعد میں بلبلے نادانیا کے کالیج پر کھا نہیں نادانیا بہت اوپر تھا سب سے پہلی چیز نادانیا جس بندے نے ایڈٹ کیا وہ میرا بیس فرینڈ ہے ملا ہو گئے اب ان کے ساتھ میں نے بھی کام کیا اور دوسری بات یہ کہ میری ایک تفاق ایسا ہے کہ ابھی نادانیا ٹو بناتا تو یاسر بھائی ایڈٹ پر آئی یار نہیں وہ پتہ کیا ہے ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں مجھے بھروسہ ہے نا ان پر کہ یاسر بھائی اور دانش بھائی وہ اس چیز میں وہ کر لیں گے جب سوشل میڈیا پر انہوں نے کچھ نئی چیز کی ہے نا ملکہ وہ ٹی وی کا کانٹنٹ سوشل میڈیا پر لائیں تو اب دیکھنا انشاءاللہ وہ تھرڈ جب بنائیں گے نا تو وہ دیکھنا بہت نیکس لیویل ہو جائے گا کوئی بات نہیں موقع ملنا چاہیے ہم نے بھی تو پہلی ویڈیو سے نہیں کم آیا نا ہم نے بھی تو سیکھتے سے سو ویڈیوز بنائے تو جارے آج پہنچے ہمارے یہاں جو سیکویل ہوتا ہے نا سیکویل سے لوگ ایکسپیکٹیشن کر رہے ہوتے ہیں اس سے اوپر کا تو وہ اس سے اوپر کا مشکل ہو جاتا ہے بہت اور اس بینج مارک کو میٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو جس کو چھوڑ کے گئے تھے وہ نادانیاں ہو گیا اور یہ سب سیٹے ہو گیا سب سیٹے بھی جب شروع ہوا دوبارہ یہ چیز کے نام سے لوگوں نے اتنا پسند نہیں کیا کیونکہ بنا کیا ہوتا ہے جب مثال کے طور پر ہم نے ابھی بات بولی ابھی اور ہمارا کیمرے پر پتہ لگا یہ ریکارڈ نہیں ہوا ہے تو بولیں گے یار وہی بات سے شروع کرتے ہیں وہ بات اس طرح سے دوبارہ نہیں نکل لپائے گی کیونکہ اس وقت میں ایکٹنگ کروں گا تو سب سیٹے جو دوبارہ شروع ہوا وہ سب سیٹے پہلے والے کی کوپی کرنے کی کوشش کی جاری تھی کہ اسی طرح کا کریں اسی طرح کا اس طرح کا نہیں ہوتا تو خیر کانٹینٹ جو ہے ہماریاں مجھے سمجھ میں نہیں آتا کانٹینٹ کو ہماریاں اتنا سریسلی نہیں لیا جاتا اب ہمارے ہیں بولتا ہیں یار شوگال ہے کچھ بھی چل جاتا ہے اور یہ ساری جو انڈیا میں ہندوستان میں ابھی تک کانٹینٹ پر بہت فوکس ہے ایک ایک لفظ پر ایک ایک لفظ کے معنی پر بڑا فوکس ہے ایمین میں کرتا ہوں میں کوئی لفظ ادھا کر رہا ہوتا میں بہت سوچتا ہوں کہ لفظ جو ہے ایمین ہماریاں لوگ لکھتے نہیں ہیں ہماریاں لوگوں کو لکھنے کی عادت نہیں رہی کتاب پڑھنے کی عادت نہیں رہی جب تک آپ ان ساری چیزوں سے دور رہیں گے ارے کون لکھے گا ابھی چھوڑ بے بس تیرا بھائی ابھی شروع کرے گا ایک تو یہ تیرا بھائی کو سب آتا ہے نا دیکھو جس کو سب آتا ہے نا وہ سیکھ نہیں سکتا کبھی اور آج کل کے لونڈے میں باتا ہوں مسئلہ کیا ہے اس کو سب آتا ہے ہمارے میں یہ ہوتا ہے میں ابھی بیٹھا ہوں نا میں قسم خدا کی ہمارے تو اسکول آپ ٹھوٹس یہ ہے کہ ہم تو بولتے ہیں کہ اس ساتھ کی ڈارٹ میں بھی سیکھ ہوتی ہے اور میں اگر مبین بھائی جیسے لوگوں کے ساتھ یا ان کے ساتھ جیزی نام تھا کیا جانزیب نام ہے غزانفر جیزی کہتے ہیں نا ہاں جیزی کہتے ہیں تو یار یہ لوگ کے ساتھ اگر بیٹھنے کو ملے نا ہم دس چیزیں سیکھ سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے اس لیول پہ کیا ابھی تو دیکھو سوشل میڈیا ہر کوئی دیکھ رہا ہے اس وقت آپ بھی ویڈیو دالوں گے دیکھیں گے لیکن اس وقت ٹی وی سے کنورٹ کرنا بڑی سکرین سے آپ کو چھوٹی سکرین پہ لے کر آنا اور اس کو عادت لگانا یہ بڑا مشکل ایلیمنٹ تھا اور جہاں تک اس کی بات ہے آپ کو یاد ہوگا پرینک جو ہے جب نادر علی نے شروع کیا تھا اس پہ سوشل میڈیا پہ اس وقت پرینک پیٹ چکا تھا آپ کو پتا ہے بلکل ہے صحیح ہے کوئی نہیں دیکھتا تھا مجھے یاد ہے نادر کی تم نے بات کی نادر ہم شور اس کو بھی بہت اچھے سے یاد ہے یہ چیز یہ نا سندھی مسلم یہاں پہ آیا تھا مجھے اور دانیال کو اس نے نا کانٹیک کیا اس کو ہم پہلے بھی جانتے تھے ہم نے ایک کام کیا تھا ساتھ نا تو نادر آیا کہ مجھے تم لوگوں سے ملنا ہے منصور تم آؤ اور یہ نا ہم بیٹھے ادھر گئی مجھے تم لوگوں کو کچھ بتانا ہے اور مجھے صرف یہ بتاؤ کہ میں یہ صحیح کر رہا ہوں یہ پلان صحیح ہے اور میرے اور دانیال کی لٹریلی تھوڑی سی نا وہ گئی تھی کہ برو اب آگیا برو یہ صحیح اس پہ کیونکہ پتہ ہے اس کے اندر میں نے پہلی دفعہ کیا چیز دیکھی تھی نادر کی کہ نادر نا وہاں بہت ساری زنجیروں میں جگڑا ہوا تھا جس چینل پہ وہ کام کرتا تھا اور میرے آنکھوں دیکھتا جو بھی تھا جو بھی تھا جو بھی تھا جو بھی تھا نہیں ڈاڈی تھی نہیں وہ مین چینل کی بات اچھا وہ جو والے چینل پہ چینل پہ جس پہ کرتا تھا نا یہ تو وہاں پہ بڑا ایکسپلائٹ کیا جاتا تھا اس بچارے کو نا اور بہت مہنتی تو تھا یہ اور میں بہت پہلے سے اس کو فالو کرتا وہ آ رہا ہوں تو اب اس نے نا جب یہ ساری کی نا کہ دیکھ میں نے یہ کر لیا یہ ساری چیزیں میں نے کر لیا میں نے نام رکھا ہے پی فور پکاؤ تو میں نے کہا اچھا یار مجھے تھوڑا سا نا وہ ہوا تھا مجھے لگا کہ یہ نام نا کیونکہ میں نے اپنے زون میں رہتے ہوئے سوچا کیونکہ میں نے بعد میں ریلائز کیا نہیں ہر انسان کا ایک اپنا زون ہوتا ہے ایک اپنی دنیا ہوتا ہے تارکیٹونیانز ہوتی ہے ایکسکلی نا تو میں ایک اچھے اس میں سجیشن دینے جائے لیکن مجھے اس دن یہ میں نے سیکھا کہ نہیں یار آپ اپنے زون میں سوچتے ہو اگلے کے زون کو سمجھو کہ وہ کس زون میں کھیل رہا ہے تو یہ چیزو ہی دانیال نے سپورٹ کیا تھا کہ ہاں یار اچھا ہے نام بھی مزے کا ہے تھوڑا نا کیچی سا ہے یہ وہ تو مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ جس وقت وہ گیا اور within like six months he became a number one یوٹیوبر ٹھیک ہے نا میں نے کہا یار واہ دیکھو نا اس بندے کی ڈیڈیکیشن اب یوٹیلائز ہو رہی ہے اب آ رہی ہے اب اس کو سلح مل رہا ہے جو اس نے دس پندرہ سال بارہ سال چماٹے کھائیں وہ کھائیں اب وہی کر رہا ہے لیکن اس کا کیا ہے صحیح پلیٹ فارم پہ آ گیا کہنے کا ریزن یہ کہ یار میں نے بھی دس سال میڈیا کو دیئے سب کچھ دیا ملا کہاں پہ آ گیا سوشل میڈیا لیکن اگر آپ ان سے دس لوگوں سے بات کر رہے ہیں تو آپ یار کیے کہ آپ کی بات کا کوئی نہ کوئی اثر ہو سکتا ہے صحیح بات دیکھو میں یہ بولتا ہوں سمپل سی بات ہے کہ جب یہ ساری چیزیں میرا ایک ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو آپ کی زندگی میں لگ دیا ہے نا وہ آپ کو ملنا ہے اگر آپ یہ نہیں بھی کرو گے تو اللہ تعالیٰ دے گا یہ میرا بلیو ہے ہو سکتا ہے کسی کا نہیں ہو ہو سکتا ہے کسی کہا نہیں نہیں آپ کو یہ کرنا پڑے گا یہ یوں ہے فلان ہے میں بولتا ہوں کہ جب چیز ایک چیز لگ دی ہے مثال کے طور پر آپ نے جو ساری چیزیں کی آپ نے تو والگیریٹی اور یہ ساری چیزیں کچھ بھی نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی کامیاب بنائے اسٹار بنائے اس وقت بنائے اسٹار جس وقت اسٹار ہوتے ہی نہیں تو سوشل میڈیا تو یہ جو سارے لوگ شارٹکٹ لے رہے ہیں ان کا بلیف کام ہے یہ سمجھنے سارے یہی کریں گے تو ملے گا یا پھر یہ ارلی سیکسس کے بھوکے ہیں میں سٹار والی بات سے توڑا سا اگری نہیں کروں گا تمہاری کیا جیسے کہتے ہیں تمہاری محبت ہے یا ایسے ہزاروں لوگ کی محبت ہے جو سٹار کہتے ہیں بٹ میں نے نا کہنا بہت آسان ہے کہ یار ام نوٹ ایسٹار یہ وہ دیکھو ٹھیک ہے لوگ سمجھتے ہیں بٹ واقعی میں ہم لوگ نے اپنے آپ کو سٹار والی کیٹیگری سے بھگاتے ہیں کہ کوئی ہمیں یہ نہ سمجھے ہم سٹار اس کی ریزن پر ہے یہی ہماری سیکسس ہے دیکھو یار میں بھی نیچے کرتا ہوں دس بندیں مجھ سے مل سکتے اگر میں نے اپنا سٹار والا ایٹیٹوٹ رکھا نا کوئی بھی بھی نہیں سٹار بنتا کس سے انسان سٹار چیز سے بنتا ہے نہیں نہیں ایٹیٹوٹ کی دیکھیں میں بتا ہوں نہیں نہیں کس نے بولا ارجید سنگھ جو بڑا ہمبل ہے صحیح میں بڑا سچین ٹانو جو بڑا ہمبل ہے نہیں نہیں ایٹیٹوٹ آپ سمجھے نہیں میری بات ہے کوئی سٹار سٹار کا مصلاب یہ تمیزی کروں گا تو سٹار بنویا سٹار آپ نے بول دیا ارجید بھلے ہمبل ہے لیکن عام بندہ اس سے جاتے ویے بات کرتے ہوئے گھبر آئے گا لیکن ایک یوٹیوبر کے پاس عام بندہ آتے ویے نہیں گھبر آئے گا یہ ہے وہ محبت نہیں نہیں اس چیز کو میں چاہ رہا ہوں کہ یہ ہے وہ چیز ہمارا ایرا دیکھیں یہ تو آپ دیکھیں آپ اپنا بتا رہو نا آج آپ پتہ نہیں آپ تو خود وہ ہو لیکن آپ سے لوگ ملتے ہوں گے لیکن ایک عام آدمی کی بات کر رہا ہوں جس کے چار فالور بھی ہو جاتے ہیں ہاں اس کے اتنے بھرم ہو جاتے ہیں آپ کی سوچ ہے اور میں نے تو وہ جو خواتین ہوتی ہیں وہ جو انسٹرگرام انفلوانسر کہتی ہیں میں نے ان کو بولتے ہوئے سنا ہے کیا آپ کو معلوم انسٹرگرام پر کتنے فالور ہیں میں تو سلیبرٹی ہوں یا فلانا ہے ہاں آپ مجھ سے کس طرح سے بات کر رہے ہیں میں تو انفلوانسر ہوں مطلب میں بولتا ہوں یہ ساری چیزیں دیکھیں آپ کا اپنا ایک موقف ہوگا اس کا اوپر نظریہ ہوگا لیکن میرا ماننا ہے دیکھیں میں لیٹرل ہی اپنی ویڈیوز میں بولتا ہوں میں لانت بیٹھتا ہوں یہ ساری چیزوں پر جب نہیں تھا میرا گھر بہت اچھا چلتا تھا جب ہے میرا گھر اچھا چلتا جب نہیں ہوگا جب بھی اچھا چلے گا دیکھیں یہ اس کے اوپر یہ میار اور سکسیس اور یہ ساری چیزیں اس پر نہیں ہونے چاہیے دیکھو میں مثال دے رہا ہوں میں لوگوں کو بہت مثال دے رہا ہوں کتنا انٹیلیکچول ہوں میں کتنے زبدس سوالات ہیں میرے پاس وہ نہیں دیکھے گا صحیحے اور اس کے بعد ایک چھجورہ آ جائے گا بولے گا کتنے فالور ہوں بولے گا فلانا ملین بولے گا ہاں آجا یہ میار بن گیا اس میار یہ جو بن رہا ہے نا اس کے خلاف ہوں میں میں بولتا ہوں اٹلیس جب میں نے شروع کیا میں بہت کمال شوٹ کرتا تھا ساری چیزیں کرتا تھا لیکن ہماری ہاں آپ نے ایک انٹرویو کی سیریز شروع کی تھی مداری کے نام سے جس میں سائل سمندر پہ یا کوئی ایک یونیک یونیک لوکیشنز پہ تو ایک بڑا یونیک کونسپت تھا اور بڑا مزے کا ایک سٹائل تھا انٹرویو لینے کا دیفرنٹ یعنی کہ دیمی ٹون اور زندگی کی اس کو لے کے آپ چل رہے ہو احساسات کے اوپر جذبات کے اوپر اس کی تھیمتی ایسی تھی کر رہے ہو یا بند کر دیا یار وہ میں نے میرے خیال سے دو سال ہو گئے میں نے نہیں کیا اچھا نہیں کیا لیکن مجھے جیسے میں دیکھو ایزا ویور تو دیکھتے ہی ہیں باٹھ ہم تھوڑا بہت فلم ہم نے پڑی بھی نہیں ہے لیکن سیکھ لی ہے کام کرتے کرتے تو فریمنگ ساؤنڈ میوزک موڈ یہ ساری چیزوں پہ تم نے خود کام کیا تھا نہیں دیکھیں میں مبتا تھا میں مبتا تھا لوگ لیتا ہوں کیونکہ میں نے اللہ کھل کے بات کریں کرو نا کرو نا بھائی اچھا دیکھیں اس پہ میں بتاتا ہوں اس پہ کوئی کوئی ٹیم نہیں ٹھیک ہے اس پہ جو ہے ہم اکثر ایسا کرتے تھے میں نا جو ہمارے محلے دوست وغیر ہوتے تھے تو میں ان کو لے جاتا تھا اب ایک کیمرہ میں نے ٹرائپوڈ پہ سیٹ کیا پھر دوسرا سیٹ کیا پھر تیسرا ماسٹر لگایا دوست کو گھڑا کر دیئے بس یہ چیزیں دیکھتے رہے نا اور بس اس طرح سے ہوتی تھی دیکھیں میں بتاؤں کیا لوگ اکثر ہماریاں سینس نہیں ہے چیزوں کو سمجھنے کا اب لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی کوئی بھی چیز شوٹ کر رہے ہیں تو اس جنگہ پہ جا کے پتہ لگے گا یہ ساری چیزیں آپ کے دماغ کے اندر ہوتی ہیں میں کسی کا بھی شوٹ کر رہا ہوتا مجھے اس سے پہلے بتا ہوتا ہے میرا آؤٹکم کیا نکلے گا یہ میں نے سوچا ہوا ہوتا ہے اور اسی طرح میں شوٹ کرتا تھا تو اس میں ڈیریکٹر بھی میرا میں دیریکشن بھی تھا کونسیپ بھی میرا تھا صحیح ہے ایڈیٹنگ میں خود کرتا تھا کلائر گریڈنگ میں خود کرتا تھا ساری چیزیں مطلب جو پلان کرتے تھے پھر یہ ہے کہ ایک ٹیم تھی پھر جب میرا کافی چیزیں چلنے لگ گئی تھی اچھی پھر میں نہیں آرہی اس کو پروفیشنلی کرتے ہیں تو پھر ایک پروڈیکشن آہوتا زنگ پروڈیکشن آہوس کا لیکن اس میں بھی انپروفیشنل سارے لڑکے تھے وہ جو نئے لڑکے تھے وہ ساری چیزیں تو لیکن ان کے سارے بھی میں نے تین چار اپیسوڈ شوٹ کی آہ بس یہ ہے کہ وہ بند کیوں کیا اب لوگ اکثر مجھے بولتے ہیں بہت لوگ ملتے ہیں کہ مداری کیوں بند کر دیا مداری کیوں بند کر دیا یا مداری شاید شاید لوگ ڈیجیس نہیں کر پائیں یہاں پہ نا کیوں میری خیال سے شاید اس میں میں نے اس کا جو تھیم لکھا تھا یہاں پہ لوگوں کو تھیم شاید لوگ سمجھتے ہیں کہ روئی ہونا چاہیے اس میں تھیم یہ تھا کہ اگر کوئی بندہ شادی شدہ ہے شادی شدہ نہیں بھی اس میں فیملی کا ضرور بات کرتا تھا میں پچوں کی ضرور بات کرتا تھا پیرنٹس کی بڑی بات کرتا تھا میں اور اس میں ان لوگوں کی بات کرتا جو آپ کے ساتھ اسٹرگل میں شامل تھے اب یہاں پہ آپ نے سنا ہوگا ہمیشہ سے دیتا ہے آپ کی ترقی میں وقت کی بات ہے آپ بھول جاتے ہیں وہ الگ بات ہے کیسے آپ بھول سکتے سیلف میڈوں میں جب آپ کی ماں جب آپ لائٹ چلی جاتی تھی گھروں میں تو آپ کی ماں پوری رات آپ کو پنکہ کرتی رہتی تھی آپ دھوپوں میں خوار ہوتا تھا تو لوگ میں ہمیشہ سے ماں باپ کی بات ضرور دلواتا تھا تاکہ ہماری یوں سنیں کہ ہمارے ماں باپ میں یہاں تک پہنچانے میں کتنی مدد کرتے ہیں تو یہی تو میرا سوال ہے نا حسان بھائی کہ اتنی ساری چیزیں کرتے کرتے کہ وہ حسان بھائی کہاں چلا گیا جو اچانک سے آج کل غصے والی ویڈیو تو غصہ ابھی بھی ہے تو یہ شفٹ کہاں پہ ہوا مجھے تو وہ پوائنٹ دیکھنا ہے نا میں نے مداری میں بہت بہت محنت کی حس سے زیادہ محنت ریٹن کیا ملا میں لوگوں کے پاس جاتا تھا میں بولتا تھا یار میں آپ کو انٹریو کرنا چاہتا ہوں انٹریو میں میں ایک پلیٹ فارم دے رہا ہوں آپ کی دل کی بات کرنے کے لیے آپ کو آپ کی بات کرنے کے لیے اب وہ کیا بولتا تھا کتنے فالوار ہیں کتنے پیسے دو کہ مجھے یار میں کیسے پیسے دے سکتا ہوں اچھا سوری ایک بات یہی کر رہا ہوں کیا ان یوٹیوبر میں یا ان لوگوں میں میں تو نہیں تھا نہیں نہیں آپ نہیں تھے آپ تک اپروچ نہیں نہیں لیکن ایسی میں نے سکتا کہ لوگ وہ کر لیں کیونکہ میں بتا ہے میں اپنا اپنینین رکھوں گا ڈیفرنٹ پرسپریکٹف سے کہ یار ایک ہوتا ہے جنیرک کہ تم نے اپنا پوائنٹ آفیو رکھا میں ان کا سمجھنے کی کوشش کروں گا جو تمہارا اختلاف ہے اب پیسے مانگنا آپ دیکھیں میں بتاؤں کیا وہ جو آپ جہاں پر پجانے میں سمجھ گیا کہ تم نے کسی کو اپروچ کیا اور میں بولا کہ پیسے آپ جاتے ہو تو میں آجا ہوں گا آپ جو اپنا پوائنٹ آف ریس کریں گے میں بتاتا ہوں کیا ریس کریں گے کیار ہم کسی کو بھی ایسے انٹرویو دے دے کوئی دیکھیں ہر کسی کا ایک پروڈکشن لیویل ہوتا ہے ایک کس طرح کی پروڈکشن ہے درستی بات ہے آپ دیکھتے ہیں کیار ایک بندہ ہے جو عجیب سے کیمرے سے کام تھا تو ساری چیزیں کر رہا ہوں میں ان کو دکھا رہا ہوں کام لیکن وہ پیسے اتنے تو میں نے لیا پھر میں سمجھ گیا حسان بھائی دیکھو تمہارا کوئی نہ کوئی دکھ ہے اقتلاف ہے نہیں دکھ نہیں دکھ نہیں مطلب دیکھو تم نے ایک کام شروع کیا تم نے اتنی دیڈکیشن کے ساتھ کیا میں نے تمہارے فریمز دیکھیں میں نے تمہارا میوزک دیکھا ہے اس میں میں نے کیا کہا میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ بہت اچھے لیویل کا کام ہے ٹھیک ہے نا اور اور میں یہ بھی اچھا لگا مجھے کہ تم نے کہا نا ہالی ووڈ لیویل کا ہے تو دیکھو ایم آپ کا اور آپ کا اپنے کام کو لے کے اسٹانس یہی ہونا چاہیے کہ بھائی میں نے اسی لیویل کا کام کیا ہے مجھے پتا ہے میرے لیے نا یہ سب کچھ ہے کام یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا کھاؤ 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 میرے بھائی تو خیر بھارا کہنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ ایم ہونا چاہیے سب کا ٹھیک ہے نا اچھی لگی مجھے تمہاری بات لیکن میرا کہنے کا ریزن یہ کہ کہاں ایسی چیز ہوئی جہاں تم ڈسپوائنٹ ہوئے کیونکہ تمہیں وہ صلاح نہیں ملتا تمہیں صلاح کیا لگتا کہ تمہیں کہاں پر صلاح ملتا چلو مجھے اس بات پر بتاؤ کہ تمہیں کیا لگتا کہ مداری کے ساتھ یہ ہو جاتا میں یہ نہیں کہہ رہا دو چیزیں فیکٹس کے اوپر بات کریں ریالیٹی پر یا تو ویوز یا پیسے یا ایک ریکنیشن تین چیزوں کے اوپر بات کرتے ہیں تینوں میں سے کوئی تو ایک گول ہوگا کہ جس کے لیے تم نے شروع کیا اور تینوں میں سے کچھ نہیں ملا تب ہی تم اتنے ڈسپوائنٹ ہوئے وہ کیا تھا نہ ویوز چاہیتے نہ پیسے چاہیتے نہ وہ ریکنیشن چاہیتی نہیں میں بتا رہا ہوں صحیح ہے نہ ویوز چاہیتے نہ پیسے چاہیتے ریکنیشن تو مل جاتی ہے اچھے کام کہ ریکنیشن آج نہیں تو کل ملتی ہے صحیح ہے صحیح ہے میرے پاس آٹیس ہی نہیں تھے اوکے کس کو دکھاتا پھر میں نے سوچا ایک عام آدمی کو دکھانا شروع کر دیتا ہوں ایک عام آدمی کو میں بلا رہا ہوں آج کل اپنی باڈکاست میں میں نے کاری ساری ریکارڈ کر لیا ہے میں عام آدمی کو بلانا شروع کر دیتا ہوں اچھی اپروچ صحیح ہے پھر وہی والی بات ہے پھر وہ کہینہ کہینہ کوئی اور چیز شاید ہیٹ ہو گئی تھی تو مینولا اب اس پہ کیا ہیٹ ہوا تھا میں ینگ ٹیلنڈ کو پرموٹ کرنے لگ جاتا اور اس ساری چیزیں تو وہ چیزیں وہ چیزیں چل گئی تھی تو پھر میں نے یار اتنی محنت دیکھا میں بتاؤں کہ اس میں ڈران والی کو میں نو ہزار روپے دیتا تھا مجھے سارا ایڈیا ہے اب تو سب کو پتا ہے آج کل چار چار ہزار روپے کا فیول لگ رہا ہے پھر ان کو کھانا کھلا رہا ہوں دو ڈھائی ہزار روپے کا کھانا آپ یقین نہیں کریں ساٹھ سے ستر ہزار روپے تمہاری ایک اپیسوڈ کے کہیں نہیں کریں ایسے ہی ہے اس سے کم تھا تھوڑا لیکن پچاس اس سے کم تھا لیکن میں بتاؤں کہ خواری بہت تھی اب میں بولنا ہوں کہ یار میں اتنا سب کچھ کر رہا ہوں اب ایک آرٹیز جو ہے یار آپ یقین نہیں ہے میں نے سٹیج کے ایکٹروں کو رابطہ کرنا شروع کیا جن کو آپ نے نادریل کی باڈکاس میں بھی دیکھا ہوگا یار انہوں نے بھی بتمیزی سے بات کرنا شروع کر دی کہ ہم تو اتنے پیسے لیتے ہیں میرے سے ڈائریکلی نہیں آن این اوپ جو ہے کسی کے تھرو تو میں نے اللہ یار میں ایک چیز ہے ایک ڈیڈ لوگوں کو جگہا رہا ہوں اور آپ یقین نہیں کریں میرے تو ہر انٹرویو وائرل ہوا ہے صحیح ہے مداری کی بھی بہت سارے کلپس وائرل ہوئے اور ساری چیزوں ہی ہے میں نے بہت لوگوں کو ہائلائٹ کیا ہے لیکن وہی والی بات ہے یہاں پہ میرے خیال سے میرا میں آپ شاید اتفاق نہیں رکھتے ہو یہاں پہ کسی کے چار فولور آ جاتے ہیں وہ اپنا آپ کو خدا سمجھنے لگ جاتا ہے میں میں سب کو نہیں بولنا صحیح ہے لیکن ہے میرا concern ہے تو پھر میں نے اللہ میں نہیں کرتا آپ کو پتا ہے مداری کے دو اپیسوٹ چھوٹ ہوئے میں ایڈٹ نہیں کرتا دیڑ سال ہو گیا ہوگا دل نہیں کرتا دل ہی نہیں کرتا ابھی میں بتاؤں میں نے ایک علی رضا بھائی جو نہیں ہے اچھی چیز کو رکھیں نہیں بڑھو یہ بھی تو ذمہ داری ہے جو کوئی ذمہ داری والے کام ہم کرتے ہیں بالکل میں نے ان کے ایک کلپ ڈالا تھا اور وہ ڈال لیں پھر میں نے کیا کیا پھر مداری کے بعد میں نے ایک کلوک ٹاور میں سری شروع گی ایک ریسٹورنٹ ہے کلوک ٹاور صحیح ہے آپ نام وہ کر دیے گا نہیں رہی کوئی مسئلہ نہیں ہے ادھر میں نے سری شروع گی ہمارے ملک کا ہے نا بزنس پروموٹ ہوگا ہمارے ملک کے لوگ کام کر رہے ہیں اچھی بات ہے اس میں بھی میں نے بڑا کمال شوٹ کیا صحیح ہے اور وہ چالیس پہنٹار اور آپ یقین نہیں کریں کہ اس میں میزک ڈھونڈنا یہ کرنا پھر انٹرویو کو الائن کرنا بڑا بڑی محنت لگتی تھی وہ ساری صدقی میں نے اور اس کے بعد میں دیکھتا ہوں پوائنٹ نا میرا وہیں کہ وہیں ہے میری بیان میرے بھائی پوائنٹ میرا وہیں ہے کہ کوئی تو ایسی چیزیں ایسے تمہیں بتایا نا میں نے بتایا نا اب میرا دیکھو نظریہ اس پر تھوڑا سا وہ ہے کہ تم نے کہا ٹھیک یار آرٹس نہیں ملتے تھے میں کس کے ساتھ کروں نا تم نے کوئی اور چیز دیکھی تمہیں لگا کہ ینگ ٹیلنٹ کو پروموٹ کرنا یہ بھی بہت اچھا قدم تھا لیکن یار میں نے جب سوشل میڈیا پر حسان بک کو دیکھا نا تو آفٹر دیٹ مال ایشو میں نے یہ دیکھا کہ یار حسان بکنا اسی طرح کے شور شرابے والی ویڈیوز بنا رہے ہیں جس کے اندر وہ کچھ سوسائیٹی کے ایشو اس کے اوپر بات کر رہے ہیں جو کہ جینوان ہیں لیکن دس میں سے آٹھ جینوان ایشو ہیں دو چلو ہو سکتا ہے بندہ جذبات میں کر دیا لیکن اس میں ایک چیز بڑی کونسٹنٹ ہے غصہ چیخ چلانا اور ہڑ بڑی مچاتے ہیں نا سمجھ رہو اس نے مجھے تھوڑا سا پریشان کیا اچھا ابے ایسی نا کہ یار یہ کیوں کر رہا ہے یہ ہوتا ہے یہ ہوتی نا فکر میں کہ یار یہ کیا سین ہے حالکہ یہ جانتے ہوئے کہ یار تم اچھے گام کر رہے ہو تو اس وقت تو خیر اتنا نہیں جانتا نا لیکن میں نے کہا یار یہ کون ہے چلو بھئی کوئی نیا آیا ہے ہم تو اسی طرح دیکھتے نا نیا آیا ہے نیا آیا ہے کوئی مارکٹ میں چلو بھئی دیکھتے ہیں خیر اس کے بعد پھر تمہاری نا ایک ویڈیو آئی جس کے اندر تم نے یہی پوائنٹ آ گیا اب میرا پوائنٹ بڑا کلیر کر دیا تم نے لیکن جو میں نے کہا تھا میرا ایک اختلاف ہوا تھا تم سے ویڈیو کے اندر بھی میں نے کہا تھا وہ یہ تھا پوائنٹ کہ تم کون اسلام تری سکسٹی والے زائد وزین کی زائد وزین شیبہ صاحب تو میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں لیکن نا وہ ایک پوائنٹ ہوتا بھئی آپ اس سے اگری نہیں کرتے تو اس میں نا مجھے لگا تم دونوں بیٹھ کے کونپسیشن کر رہے ہو یہ جنون نہیں ہے یہ غلط ہو رہا یعنی کہ تم نے جو ایک یوٹیوب کمیونیٹی کو بدنام کر دیا کیا یہ لوگ کسی نے پوچھا نہیں ہمیں یہ کر دیا تو میرے بعد بہت اچھے جواب ہیں اور میں انشاءاللہ کبھی ان کو بلاؤں گا میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں ان کی ساتھ بھی آسکتے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ تو ان کو بھی میں بلاؤں گا میرا کوئی اختلاف ایسا نہیں ہے کہ کوئی شکایت ہے لیکن میرا یہ ہوا کہ مجھے نہ بڑا دکھ ہوا کہ ایسے کوئی بات کر رہے تو میں نے سوچا میں اس وقت ویڈیو بنا ہوں پھر مجھے نہ میرے دوستوں نے کہا نہیں یار مانی کیا ضرورت ہے کیونکہ دیکھ یہ اپنا کام نہیں ہے اپن لگے میں یہ بات تو صحیح ہے نہیں ہے بندہ دو نمبر ہے یا کیا ہے میں نے کہا یار دیکھو اگر بات کرنی ہے تو پھر ایسے ہی بات ہوگی سوشل میڈیا پر جب تم کسی کے بارے میں کر رہے ہو تو خیر اب بتاو مجھے کہ بھائی دکھ کیا تھا وہ ایسا کیا ہوا تھا پہلے تو یہ ہے کہ ہم تھوڑے ہیں غصے والے صحیح ہے اور ہیں تھوڑا سا ہوتا ہے میں لوگوں کو بولتا ہوں کہ کوئی چیز غلط ہو رہی ہوتی ہے تو میں میں ویسے ہی ہوں بھائی میں اگر سینجی کی لائن میں بھی دیکھتا ہوں اب تو سینجی نہیں ہوتی کہ کوئی بندہ آگے سے آگیا تو میں ادھر چیخنا چرو کر دیتا ہوں کہ کیوں آ رہی آگے یہ سب پاگل کے بچے ہیں لائن میں لگے میں کوئی روٹی کی لائن میں بھی ایسے ہو جائے میرے ابھی پاسپورٹ آفیس میں لڑائی ہوئی بھائی صحیح ہے میں روٹ پر لڑتا پھٹتا رہتا ہوں میں غلط کے خلاف بولتا ہوں کیونکہ اللہ تعالی نے مجھے زبان دیا تو بولوں گا نا اللہ تعالی نے حق کی بات کرنی ہے ایک صاحب میری گاڑی کے پیچھے گاڑی لگا کے چلے گئے ایک پاسپورٹ آفیس میں میں پاسپورٹ بنوانے کیا گرمی تھی بیالیس چاوالیس گرمی تھی اس دن اور میرے دونوں بچے رو رہے ہیں اب گاڑی کھڑی گاڑی بھی اے سی اس طرح کی کولی نہیں کرتا صحیح ہے اب میں پریشان اور وہ صاحبہ ہیں ہستے بے بولے ہیں رہے سوری سوری میرا دل چاہ رہا تھا میں شیشہ توڑوں ان کی گاڑی کا میں اپنے بچوں کو روتے میں نہیں دیکھ سکتا اور ادھر جو پھر میں نے ان کے ساتھ کیا مار دیا نہیں نہیں میں نے پورا صحیح طرح سے ان کو ضلیل کیا صحیح ہے اور پورا مولا مجھے رکھتا میرا دل چاہتا مار ماروں میں اور میں مار دیتا میں نے اپنے بچوں کو روتے میں نہیں دیکھ سکتا اور کوئی بھی واپ ہوگا یار کرے گا شارو خان نے بھی اپنے بچے کو جب دیکھا تھا اس نے پوری کلگتا جو اچھی تیسی کر دی تھی نا وہاں پر آفریدی کی بچی کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا تو اس نے کیا تھا ائرپورٹ پر ایسی تیسی کر دی تو بچوں کے معاملے میں تو کوئی بھی دیکھ رہے گا ہے ہی نہیں کوئی بھی نہیں جو مول والا سلسلہ تھا میں نے شاید زیادہ فیل کر لیا عام بندہ بلتا ہے آپے چھوڑا ہمارا کیا مسئلہ ہے میری بھی بچی ہے جب آپ کی بچی ہوگی تو آپ کو پتہ لگے گا دیکھیں اس بچے کا پیر اندر گیا تھا اور واپس آیا تھا میں یہ سوچتا ہوں کہ یار کیسے کوئی کسی کی لاش ایسے دیکھ سکتا ہے یا کوئی کسی کو گھنبے ایسے دیکھ سکتا ہے تو میں لگا یار درد مجھے جب بھی ہوگا میرے لیے بہت آسان ہے میں بھی بولوں چھوڑو میرا مسئلہ تھوڑی ہے اب نہ میں اپنے جذبات تھوڑے سے بتا سکتا ہوں کہ اب ڈیفرینٹ ہے میرے کہ میں بھی باپن گیا ہوں کہ پھر میں ایک ایک جو بھی کوئی ایشو ہوتا ہے جو بھی کوئی ایشو ہوتا ہے اپنا جو میں نے سمجھا ہے تمہیں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تم نے کیوں اس طرح کی ٹون پکڑی نہیں نہیں میں بتاتا ہوں وہ چیز ختم ہونا ایک الگ چیز تھی وہ تو یہ تھا میں بس میں نے چپ تر ختم کر دیا دیکھیں اس میں میں بتاتا ہوں وہ جو مداری تھا جو میری دل کی باتیں تھی وہ کسی اور سے کلواتا تھا اچھا صحیح ہے جو مجھے بات کرنی تھی وہ کسی اور سے کلواتا تھا کہ ماں سے محبت کرتے ہو یہ چیز آپ موبین بھائی والا میرا اپیسوڈ ہوا ہے یہی تو بتا رہے ہوں محبت سے غصے پر جج گئے میں بتا رہا ہوں موبین بھائی والے انترویو میں بھی ہے فہیم خان والے انترویو میں بھی ہے علی رضا بھائی والے انترویو میں بھی ہے افتاب بورکا والے انترویو میں بھی ہے ایسردیوب والے انترویو میں بھی ہے صحیح ہے پیسے اڑانے والی بات وہ جو فرou quite دربار کا میں نے انٹرویو کیا اس میں بھی ہے یہ ساری باتیں میں نے کی ہیں لیکن جب میں نے دیکھا میرے ساتھ کوئی بندہ اس بات کرنے کے لئے تیار ہی نہیں ہے ملی نہیں رہا مجھے کوئی آرٹس تو باتیں میں نے کرنا شروع کر دی کوئی تو بولے گا نا یہ جو غلط ہو رہا ہے تو پھر میں نے بات ایسے کرنا شروع کر دی اپنی طرح سے کرنا شروع کر دی اور میرا تھوڑا سا ہے تمہیں لگا کہ یار اسی طریقے سے جب میں سوسائیٹی میں جو بھی کر سکتا ہوں انقلاب لاسکتا ہوں میرے لئے یہی طریقہ نہیں میری ٹون ہی ہے میں تھوڑا سا اگریسیب ہوں نہیں وہ بات ہے لیکن دیکھو وہ سب ہوتے ہیں میں بھی ہوں میں بھی روڈ پہ ایسے ہو جاتا ہے لیکن میں اپنا پوائنٹ آف ہی بتا رہا ہوں میں یہ نہیں کر رہا کہ تم غالط ہو گئی تمہارا طریقہ ہے ٹھیک ہے ایک شادی میں میں گیا ایک پتہ نہیں چار پانچ لانڈے تھے یونیورسٹی کے بتانے کیا وہ یوں کر کے تصویر لے رہے تھے اور میری بی بی پیچھے بیٹھے ہوئی تھی صحیح ہے اور وہ چھوچرہ پان کر رہے تھے یوں یوں کر کے میری بی بی نے بتایا وہ سب بول کی لانچنگ ہو رہی تھے میں بول میں تھا میں پھون پہ کونسنٹ لگا ہوا تھا میں ادھر پھون پہ بات کر رہا تھا میری بی بی نے بتایا ہے بتمیزی کر رہے ہیں تمہارا لڑکیوں کی عادت ہوتی ہے ایسی اسے لڑکی ہیں کچھ زیادہ ہی چیزوں کا ایک سجل کرتی ہیں ایک زیادہ ریٹ کیا ہوتا ہے وہ ایک زیادہ ریٹ کرتی ہیں تمہارا لگا ہو گا یہ ساری چیزیں ایسا نہیں ہیں وہ پھر چھوخت شرہ پن کرنے لگ گئے میں نے دیکھنے لگیا صحیح ہے تو پھر میں نے کیا کر رہے تھے تو وہ لیے ہی بتتمیزی کر رہے ہیں آوازیں لگا رہے ہیں یوں کر رہے ہیں انہوں نے دیکھا ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے صحیح ہے تو وہ سمجھے شاہد اس کے ساتھ کوئی ہے نہیں ہے ایسے ہی ہے کوئی مہندی تھی ہے شادی تھی بات نہیں کیا تھی میں کیا چار مچ لڑکے تھے میں نے کھیچے چمانڈ مار دیا ہوں شادی کے اندر اور جب میں نے چمانڈ مارا تو پھر دوسرا ہے میں نے دوسروں کے چمانڈ مارا ابھی کی بات بتا رہا ہوں کچھ ریسنٹلی وہ شادی رک گئی وہ ایک ان کی عورتیں ڈراما کرنا شروع ہو گئی پھر ایک صاحب آ گئے بولیں آپ تمیز سے بھی تو بتا سکتے تو میں نے آپ اپنی بیگم کو لائیں میں چھڑتا ہوں آپ بولیں گے ایکسکیوز می میری بائی کو مچ چھڑیں پلیز میں نے آپ ایسے بولیں گے میں میں ایسی تیسی کر دوں گا بھائی تو پھر ان کی ایک خالہ بیوش ہو گئی وہ ایکٹنگ کرنا شروع ہو گئی پھر تھوڑی دیر بعد جب معاملہ بڑا تو ان لڑکوں نے قبول کر لیا اور ان کے موبائل سے وہ تصویریں نکل آئی صحیح ہے تو پھر آدھا ہال میرے پہروں میں پڑھا ہاتا کہ ہمیں معاف کر دیں میں نے آپ اپنے گھروں میں مہمان کو بلاتے ہیں وہ ایسا کرتے ہیں آپ لوگ میں ہماری تو عورتوں کی بڑی عزت ہوتی ہے کیونکہ میں تھا پولیس موبائل موبائل کو بلانے والا تھا صحیح ہے کیوں کر سکتا ہے تو اب اس پہ کہیں کہ حسن بھائی جذبات ہی ہے یار میں نہیں پرداش کرتا لوگ کرتے ہوں گے پرداش کہ ان کی ماں بھین کو کوئی گالی دیتے یا یہ ساری چیزیں کرتے ہیں میں نہیں کروں گا بھائی یار حسن دیکھو تمہاری بات سے میں ایک پوائنٹ تھوڑا سا آگے بڑھاؤں تھوڑی سی بات کہوں میں دیکھو تم نے جو بات کہی نا یہ کوئی بھی مرد ہوگا نا وہ کرے گا جو عزتدار ہوگا خودگرض ہوگا کہ نہیں بھائی میری بیوی میں بھی شاید یہی کرتا جو تم نے کیا نا لیکن میرا کہنے کا ریزن یہ کہ یہ تو عام زندگی ہے نا ہماری کہ ہم چلو اپنی عام زندگی پر کہتا ہے سوشل میڈیا پہ اگر ہم اسی طریقے کے ایٹیٹیوٹ کو پرابلم کو یا اسی طرح کا پرابلم سلوشن نکالنے کو ہم اس طریقے سے پورٹرے کرتے ہیں میرا پوائنٹ سننا بھی تو تمہیں نہیں لگتا کہ جو جنون پوائنٹس ہیں تم نے پوائنٹ تو بلکل صحیح ریس کی ہے کہ تو یار اگر میری بیوی کے ساتھ کوئی کرے گا میں تو ایسے سٹانس لوں گا بھائی چاہے کوئی کچھ بھی برا مانے یا کچھ بھی کر رہا ایسا ہی ہے لیکن تمہیں نہیں لگتا کہ اس چیز کو یہ دو الگ بات ہیں میں بتاتا ہوں یہ جواب دینا میں اگریسیب ہونے کی ہاں ہاں اگریسیب تم نے کہا نا یہ جو آپ بولیں سوشل میڈیا پر میری ٹون جو ہے وہ تھوڑی ہائی رہتی ہے میں اس کی الگ بات کروں گا میں اسی پوائنٹ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں میں تمہیں نا دیکھو ایک ریفرنس دیا تم نے کہا نا یہ تو غصہ جینب ہون تھا تمہارا اب مثال کے طور پر کوئی سوشل ایشو آ گیا تمہیں غصہ تو اسی لیول پر آ رہا ہے تم نے بتایا ہے بھئی میرا یہ مزاج ہے کہ میں تو آ کے ہاتھ لگا دیتا ہوں تو میں وہی غصہ ایٹیٹیوٹ کو لے کے میں آیا سن لے نا میری بات بھائی سن یار بولنے دینا ہوا تو اس ایٹیٹیوٹ کو لے کے تم اس ایگریشن کو لے کے تم نے آیا تم نے کیامرا اٹھایا تم نے بولا کہ یہ دیکھیں جی روڈ ٹو ٹی وے یہاں پر بچہ آگی رہی جو بھی ہوا ساری چیز اب لوگوں نے پتا ہے کیا دیکھا لوگوں نے دیکھا کہ یہ چیز ہے اس پر ویوز بھی آ رہے ہیں اب یہ سمجھنا قوم کی بات کر رہے ہو آف در ریکارڈ ہم کچھ باتیں کر رہے ہیں جو ہم یا نہیں کر سکتے اسی ریفرنس کو دکھا رہا ہوں کہ ہمارے لوگ کی ایک ریالیٹی کیا ہے دارک ریالیٹی کہ لوگ انسپائر جو ہوتے ہیں وہ کس راہ میں ہو رہے ہیں یہ بھی آپ کو سوچنا ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہو آپ نے غصے میں پروموٹ کیا ایک چیز دکھا کے روڈ ٹو ٹیو ہے بچہ گر گیا گٹر میں گر گیا لوگوں نے پکڑ لیا اب لوگ صحیح چیز کی جگہ غلط فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں اس ایڈیٹیوٹ کا اس چیز کا کہ یہ جو طریق ہے اب مثال دور پر ہوتا ہے اسی جگہ پہ ہم نے ریسٹرانٹ پہ ایک ویڈیو دیکھی وہ ویڈیو بیچ سے سٹارٹ ہو رہی ہے اس میں شور کر رہا ایک لڑکا اور جو ہے نا وہاں پہ ہڑ بڑی مچیو ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہا ہو کیا رہا لیکن جب بات کھولی دوسرا پوائنٹ آیا تو پتہ چلا کہ یہ صرف ایسی جو ایک سٹائل وہ ہو گیا نا انسپائر ہو گئے لوگ تو میں نہیں کہہ رہا میں تمہارے جیسے اور بھی جو بھی لگ کر رہے ہیں کسی سے انسپائر ہو گئے تو کیا ہوا کہ غلط ہو گیا نا کہ دیکھو اس نے جذبات میں آکے اس نے وہی چیز شروع کی لیکن اندیا ان اس کو بعد میں ریلائز ہوا بچے کو کہ غلطی پہلے تمہاری تھی تو یہ چیز میرا ہوتا ہے اس پہ نا کہ یہ بھی تو ہم پھر دیکھیں نا میں اس کو آسان کر دیتا ہوں شورٹ کر دیتا ہوں آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ بات آپ جو چھیکے کہہ رہے ہیں وہ آرام سے بھی گیا سکتے ہیں بلکل ایسا یہ نا وہ والی چیز کیوں نہیں تم نے جو ایڈاپ کی شاید جو ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چلانے سے شاید صحیح ہے سوسائٹی پہ غلط ایک وہ جا رہا ہے میں ایسے جا رہا ہے کہ چیک چیک کے بولنا چاہیے اور سور کرنا چاہیے ایسا ہے لوگوں میں لوگ غلط پرسیف کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہم کیا کر رہے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو لوگ جو پرسیف کر رہے ہیں اس کو بھی تو ذمہ داری سے سوچنا ہم نہیں ہیں اچھا میں نے یہ کہیں نہیں کہا کہ تمہارا لہجہ غلط ہے یا وہ ہے سمجھ لیں دیکھو تمہارا اپنا وہ سٹانس ہے تمہارا اپنا طریقہ ہے اب میں بچہ بیٹھا ہوئے نہیں اس کا میں بولوں گا چاہ ہے بیٹا یہ چاہ بلا دو یہ چاہے رک دو یہاں سے میں دوبارہ بولوں گا کہنا میں بھائی کا ہاں اس کا ساد ساد بھائی یہ چاہے رک دو دوبارہ بولوں گا پھر میں دوبارہ بولوں گا ساد بھائی چاہے رک دو میں بھائی بھائی چاہے رک دے بھائی یہ ہوگا تو میں دو ہزار بیس سے جو ہے میں اس پر بڑا آرام سے بول لیا تھا لیکن جب پانی سر کے اوپر سے چلے جاتا ہے یار آپ کو بدلنا پڑتی ہے آپ کو طریقہ بدلنا پڑتا مل آپ یہ کہہ رہے ہو کہ میں نے پیار سے بھی کیا لیکن کچھ پر لوگوں نے کوئی رسپانس نہیں دیا بہت دفعہ ابھی بھی ابھی بھی اور دوسری بات یہ ہے کہ شاید لوگوں نے والی ویڈیوز اتنی نہیں دیکھی یہ والی ویڈیو دیکھ لی اور میں نے تو بہت آرام سے سمجھا ہے ایک تو ویڈیو تھی بلکل میرا بہت ہی لو تھا میرا مقصد سمجھے آپ اس سوال کا کہ تو گیار اس بیچارے کا بھی تو پوائنٹ آف یو سن لو نا یار ٹھیک یار مان لو کہ اگر وہ غلط کر رہا ہے چلو میں بھی کہہ رہا ہوں اپنے آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ اگر میرے ساپ سے میری ڈکسنری میں تم مل کرنا چاہیے میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں تمہیں بلکل لیکن اس کا بھی تو سننا ہے نا مجھے یار اب تم نے رکھا نا آئی رسپیکٹ ہے کہ بھئی اس نے بولا کہ بھئی میں پندرہ بیس مہینوں سے کر رہا ہوں کام اور مجھے کوئی وہ نہیں مل رہا اس پہ مجھے مل رہا ہے جب لوگ ایسے سمجھ رہے ہیں تو بھئی ایسے سمجھاؤں گا میں میں نے تو صحیح کرنا ہے یہی ہے نا بھائی گھر میں اپنے بیوی کو بندہ بولتا ہے یہ کر دو یہ کر دو آبے آواز نہیں آ رہی تمہیں بھائی آسان بھائی بہت سے لوگ پیچھے پڑے ہوئے ہوں گے کافی کوٹ میں کیسز چل رہے ہوں گے جو بھی ایشیوز کے پر اب ابھی آج کل کر رہے ہیں ڈیلی ویلوگر یا وہ کانٹینٹ کیریٹر مطلب چلو ڈیلی ویلوگر کو بھی ہٹاؤ وہ کانٹینٹ کیریٹر جو ایک لیمٹ سے زیادہ باہر جا کے کام کر رہے ہیں ایسی ایکسسائزز کر رہے ہیں یا ایسی پیکٹس جو ہے نا وہ پروموٹ کر رہے ہیں جس کے خلاف دیفنیلی تم آواز اٹھانے نکلے ہو کیا ہوا یا کیا دماغ میں آیا کیا ایسا لگا مومنٹ کے اب تو میں نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے اور سیریز آف ویڈیوز تم نے ان کے اوپر بنا کے اب تو لیگل معاملات بھی شروع ہو گئے ایسا ہی ہے نا ایسا ہی ہے تھوڑا سا بتاؤ اس کا بیک گراؤن اپنا پوائنٹ آف یو میرا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ پوائنٹ آف یو پہ تو سنیں کوئی تو ہوتی ہے نا پوائنٹ اچھا دیکھیں میں اس پہ ایک بات بتاتا میں ایک چیز آپ کو بولوں گا پھر میں دوبارہ بولوں گا وہ بات رہ گی میں تیسری بار بولوں گا وہ کیمپین بن جائے گی اب لوگ بول لیں کہ حسن بھائی نے اس پہ سیریز آف ویڈیو بنائے اور پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں اور ان کے پیچھے پڑ گئے نہیں بھائی میں دو ہزار بیس سے یہ بات کرنا ہوں اور ہر ویڈیو میں ہر جگہ کیا بات کیا بات کہ یہ جو سوسائیٹی کے اندر یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں بد اخلاقی اور یہ جو بد فیلی یہ تو ہمیشہ سے کیا چیز سوسائیٹی میں میڈیم چینج ہو گئے ہیں میرا ماننا یہ سوشل میڈیا ہے میں بتا دوں سوشل میڈیا کے انفلونس زیادہ ہے اس وقت یہ بات اگری کرتا ہوں اور یوت کے اندر جیسے مثال کے طور پر آپ انفلونسر ہونا تو آپ کو فالو کرتے ہیں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بولے گا میں نہیں مانی جیسا میں بننا جاتا ہوں تو انفلونسر کی ذمہ داری زیادہ ہے اور اب سلسلہ یہ ہے کہ دیکھیں آج کل جو ہے لوگ پتہ نہیں موبائل فون جب سے یہ آگیا لوگوں کے ہاتھوں میں لوگ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ بھی ہم انٹرنیٹ پر ڈال سکتے ہیں کچھ لوگ بولتے ہیں یار اس کو جو ہے کوئی آثورٹی نہیں ان کرنے چاہیے اور یہ ساری چیزیں اس کو جو ہے ایسے روح ہونا چاہیے نہیں میں نہیں مانتا اس چیز کو کوئی بھی چیز جو ہے بغیر ڈسیبلین کے صحیح نہیں ہوتی آپ کے گھر میں بھی کوئی بولتا ہے ہم تو جو مرضی جیسے رہے اور یہ تو روح ہے نہیں بھائی اپا ہوتے ہیں وہ ساری چیزوں پر گنٹرول کرتے ہیں پھر اپا نہیں ہوتے تو امہ ہوتی امہ نہیں ہوتے بڑا بھائی ہوتا ہے اسی طرح ہوتا ہے تو ویسے ہی سوشل میڈیا کے بھی کچھ ایتکس ہونے چاہیے یعنی کہ کوئی بھی چیز انٹرنیٹ پہ آکے دال دیں اب یہ جو ڈیلی ولوگنگ کی حوالے سے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے جو ہے ان کے خلاف بولنا شروع کر دیا اور یہ ساری چیزیں میں کسی بھی ڈیلی ولوگر خلاف نہیں ہوں میں نے کسی کا ایک شخص کا بھی نام نہیں لیا میں نے بھی نہیں کہا کہ ڈیلی ولوگر ہم تو کہہ رہے ہیں لوگ یہ سمجھ رہے ہیں میں لوگوں کی بات کر رہا ہوں لوگ مجھے ملنا ہے کہ آپ تو ڈیلی ولوگر نہیں بھائی مجھے بتائیں میں تو بلکہ یہ جو جتنے بھی ہیں میں اگر آپ ابھی بلائیتا ہے میں تو ان کے ساتھ ملنے کے بیٹھ کے کھانا کھرنے کے لئے تیار ہوں بھائی کوئی میں دیکھیں دونوں کی وہ ادھر سے ویڈیو بناتا ہے وہ ادھر سے پھر دونوں دوست بن جاتے ہیں اور اینڈ میں جو ہے اس کے فالور اس کے ہو جاتے ہیں اس کے فالور اس کو جاتے ہیں یہ گیم ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم نے تو یہ سلسلہ کیا نہیں میں نے تو کسی ولوگر کا نام نہیں لیا میں لیا جو بھی سوشل میڈیا پہ ایسا کانٹینٹ بنا رہا ہے جس سے سوسائیٹی پہ غلط اثر پڑھ رہا ہے میں اس کا دشمن ہوں اس کا تو آپ بھی دشمن مثال کے طور پر ابھی یہاں پہ آکے کوئی چھوچورہ پن کرنا شروع کر دے گا تو آپ بولیں گے یہ کیا کر رہے ہو آپ کے گھر کا ایک ڈسیبلین ہے سمجھے سمجھے ہاں میں سمجھ گیا دیکھو تمہارے پوائنٹ سے کہیں پہ بھی ڈس آگریمنٹ ہے ہی نہیں آپ تو دیکھیں ایک لڑکا ہے وہ ماں سب در نام کا وہ بھائیوں کی طرح میرا چھوٹا ہے اب میرا اس سے کانٹین کے حوالے سے دس اختراف ہوں گے لیکن اس کے بچے کو لوگوں نے ٹرول کرنا شروع کیا میں نے اس کے حق میں ویڈیو بنائی اسی وقت میں افتاری کر رہا تھا مجھے یاد ہے میں نے نہیں اس پر بولنا ہے اور کیسے بول سکتا کسی معصوم کو دس چیزیں بھائی میری تو دس چیزیں آپ کو بری لگتی ہوں گی میرے گھر والوں کو لگتی ہوں گی اگر کوئی شخص بولا میں آپ کی ہر چیز سے تفاق رکھتا ہوں وہ تو جھوٹا ہے یہ یاد رکھئے گا بھائی تو ہم نے جو ہے بولا کہ بھائی یہ یہ نہیں ہونا چاہیے یہ میرا نظریہ ہے دنیا کی خوبصورت ترین عورتوں کی کیترینہ کیف لوگوں کو لگتی ہوں گی میرا نظریہ ہے مجھے نہیں لگتی یہ میرا نظریہ ہے میرے نظریہ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ایکسیپ بھی کرنا چاہیے یہاں پر لوگ یہ کہہ رہے ہیں ہودہ ہیل آرہی ہوں کون ہوتے ہو تم کہنے والے تو بھائی میں تو میں تو کہہ سکتا ہوں نا بھائی جیسے اب تم جو ہے بولے اس کی مرضی وہ جو کرے تو پھر میری بھی مرضی میں جو کہوں تو یہ رول تو میرے پر بھی اپلائے ہوتا نا اب بول رہے ہیں کہ آپ جو ہے ان کے اوپر اٹیک نہیں کر سکتے ان کی بیویوں کو نہیں بول سکتے ان کے وہ جو کر رہے ہیں ان کو نہیں بول سکتے میں ان کی بیوی کو تو بول ہی نہیں رہا میں تو ان کے ساتھ جو عورت آریے جو انفلوانسر ہے میں تو اس کو بول لہا ہوں اگر اس کی بیوی سنے یہ کان یہاں سے پکڑ لو بات تاہی ہے تو انفلوانسر ہے ہے تو بیوی کسی کی ہے ہے تو بیٹی کسی کی ہے اب سمجھیں وہ کیا ہے کانٹن کیریٹر ہے نا وہ اگر وہ اپنی بیوی کو ویسے نارنمل لے کر آتا ٹیک ہے ہم نہیں بات کرتے لیکن وہ یا فلانا کو بولیں جو انوشکا شرما ہے یا فلانا ہے میں انڈین کا اس لئے بولا ہوں میں پاکستانی فلمیں نہیں ریکھتا میں بولوں یہ فلانا یوں ہے تو آپ بولیں یہاں رویت کیا رات کولی کی بی بی کو کیوں کہہ رو اس طرح سے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تو کسی کی بی بی ہے لیکن وہ سوسائیٹی میں کیا آ رہی ہے ایزا کونٹنٹ کریٹر ایزا انفلونسر ایسا ہی ہے اب جو عورت ناش رہی ہے ٹک ٹاک پہ یا فلانا کوئی بنا رہا ہے تو آپ بولیں گے یہ کسی کی بیٹی ہے کسی کی بہن ہے کہیں نہ کہیں تو ہوگی نا وہ لیکن ایک کچھ سوسائیٹی میں غلط تو کر رہے ہیں ایک وہ پتہ نہیں کون ہے وہ صاحب جو ہیں لمبے والے والے ان کے مجھے کسی نے بتایا دس ملین فالوار ہیں ٹک ٹاک پہ صحیح ہے وہ بولتا ہے وہ میری بیٹی ہے صحیح ہے یہ اور یہ میں تہنی کیا ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتا ہوں اس کے ساتھ کبھی گود میں بٹھا رہے ہیں تو کبتہ نہیں کیا کر رہے ہیں میں بول نہیں سکتا بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں اب میں کیا بولوں ان کو یہ بیٹی ہے نہیں کر تو تو بول سکتا ہے میں اتنا دن بولا ہے تو یہ ساری کی دیکھیں نہیں بھائی دیکھیں مسئلہ باتا ہوں کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ لائف زندگی میں دو طرح کے لوگ ایک یہ ہوتے ہیں کہ گھٹر کھلا ہوتا ہوتا تو وہ سائٹ سے بائک نکال کے چلے جاتے ہیں صحیح ہے ایک وہ ہوتے ہیں جو گھٹر کے آگے ایٹ رکھ دیتے ہیں کہ کوئی اور اس میں نہ گرے اچھا میرا ایک پوائنٹ آف یو ہے تمہاری بات سے جو تم نے بات کہی نا میں اسی پہ ابھی بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ میرا نظریہ کیا ہو سکتا ہے نا جار تم نے بات کی کہ دیکھو سوسائیٹی میں ایک عورت ایسے بھی آ رہی ہے مطلب جیسے میں اگر کہا ہوں میری بھی وائف کبھی نہ کبھی کونٹینٹ میں آتی ہے بڑا ان کا آنے کا طریقہ لگے میری بھائی کبھی کیمرا کے سامنے نہیں آتی ان کی آواز آتی ہے کیمرا میں لائیں نہیں نہیں ایک جنرل کہہ رہا ہوں میں ایک ویسے بتا رہا ہوں کہ سب کب بولتے ہیں میری بھائی پوائنٹ تو تنے اب میں نے جیسے کہا کسی کے اپنا طریقہ ہے نا پوٹرے کرنے کا اور تم نے یہی ویلیڈ پوائنٹ دیا کہ بھائی اگر کوئی صحیح سے لارہا ہے تو ہمیں تو کوئی اثراج نہیں ہے لیکن کو غلط لارہا ہے تو ہم اس پر بولیں گے ہائپو تھائٹیکل سیچویشن ایک مان لو کہ میں اور تم ایک شادی میں گئے صحیح ہے ٹیک ہے نا ہم بھی اپنی وائف کے ساتھ گئے ہیں اور وہاں پہ پچاسیوں لوگ ہیں جو اپنی وائف کے ساتھ ہیں ایک صاحب اپنی وائف کو لے کر آئے ہیں جنہوں نے سکرٹ پہنا ہوئے جنہوں نے بیک لیس پہنا ہوئے جو بھی ہوتے ہیں اس طرح کی نا جو مطلب جو ہماری سوسائیڈ میں اس کو کہتے ہیں کہ یار بھائی یار ڈریسنگ ہے وہ کر کے آئے لیکن کیا ہم ان کے موہ پہ کھڑو کے بول سکتے ہیں یار آپ کو تمیز نہیں ہے یہ کوئی طریقہ ہے نہیں بول سکتے ہیں ہم کیا کر سکتے زیادہ زیادہ ہم کسی اور کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے جو ہمارے جیسے ہوں گے یا وہ ہوں گے جب ہم نے اس سینیریو پہ کچھ نہیں بولا تم سوچل میڈیا پہ کیوں بول یہ میرا پوائنٹ ہے ایسی مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی غلط کہہ رہا ہے جواب چاہیے خدا کی قسم ایکسپیرینس بتا رہا ہوں میں زندگیوں میں نہیں یا تھا ایک ایونٹ ہوا تھا وہ بھی برینڈ کا تھا میں گیا اور وہاں پہ جو میں نے سین دے گا مدہ آ گیا لیکن اینیوی مطلب ہے پتہ کیا تھا یہ تو ایک الگ سین ہے کہ چلو یار ہم نے جو بھی تھا لیکن میری پہلی اپروش پتہ کیا تھی جو اس طرح کی ڈریسنگ میں تھی نا میں ان سے کٹ رہا تھا کیار ایسا نہ ہو کہ مطلب بس ہوتا ہے نا پی جاتی ہے ساری چیزیں ہوتی ہیں ایسا ہی ہوتا ہے کالیج چیندر بھی اچھل پارٹیز ہو رہی ہیں میں نے میری کوئی ویڈیو دیکھی اس کے خلاف نہیں دیکھی ہو وہ سوسائٹی کو انفلوانس نہیں کر رہے ہیں وہ سوسائٹی کو انفلوانس نہیں کر رہے ہیں میں بتاتا ہوں نا بند کمرے میں میہ بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ انٹرنیٹ پہ دکھانے والا ہوتا ہے نہیں یہ تو خیر آبیسلی سن لے نا رشتہ تو ہے وہ ساری چیزیں جو انٹرنیٹ پہ دکھا رہے ہیں وہ کمرے میں تو کر رہے ہیں نا میں ان کے خلاف بول رہا ہوں لیکن وہ ہی میہ بیوی روڈ پہ کریں گے میں ان کے خلاف بولوں گا نہیں بولوں گا موشور کو خراب کریں گے نا وہ صحیح ہے آپ ہیں انفلوانسر آپ بند کمرے کے اندر نہیں کر رہے چار دیواری کے اندر نہیں کر رہے چار دیواری کے اندر ڈانس پارٹیاں ہو رہی ہیں بھائی اس کے خلاف میں نہیں بولا کیونکہ ان کو تو لوگ برا ہی جان رہے ہیں آپ شرافت کا لبادہ اڑ کے آپ انفلوانسر اپنا آپ کو کہہ کے آپ یہ ساری چیزیں انٹرنیٹ پہ ڈال لیو جس سے یوت کو غلط اثر پڑھ رہا ہے اچھا چلو ایک تھوڑی سی چیز کامپلیکیٹڈ ہوئی بھی ہے وہ تھوڑا سا کلیر کر دو جیسے کہ تم نے ایک آواز اٹھائی کیونکہ بڑے حق کے اوپر اٹھائی تم نے ویڈیوز میں اپنے بتایا آگے کہ تمہیں لوگوں نے ہیٹ سپیش بھی دی اور تمہیں ریٹن میں تم نے کیسز کی ہیں یا انہوں نے تم پہ کیسز کی ہیں نہیں کسی نے کیس نہیں کیا تم نے کیا کس پہ یہ لیگل ساری چیزیں نہیں لیگل ہیں ٹھیک ہے نہیں بتا سکتے مطلب تم نے ملٹیبل لوگوں کے اوپر کیا جنہوں نے تمہیں ریٹن میں ہیٹ سپیش دی ہے اچھا ٹھیک ہے اچھا یعنی تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں نے کسی بھی اس طرح کا کانٹنٹ بناتے ہیں ان کے خلاف میں نے کوئی case نہیں کیا جنہوں نے return میں نے کسی individual پر case نہیں کیا ہے میں نے دیکھیں مریض کو ختم نہیں کرنا مرض کو ختم کرنا ہے یہ جو مرض ہے نا اس کے خلاف میں خڑا ہوں میں کسی individual کو نہیں ہوں میں پھر سمجھا رہا ہوں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا میرا کسی سے ذاتی بھائی ذاتیات پر تو میرا مذہب بھی اجازت نہیں دیتا نا میں ذاتی attack کروں گا وہ جو پتہ نہیں کون ہیں جو بھی ساری چیزیں دکھا رہے ہیں صحیح ہے ان سے میرا کیا اختلاف بھائی وہ کر رہے ہیں کریں لیکن میں ہی کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ ایک نہیں کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں ہماری جو authority ہیں PTA ہو گیا FIA ہو گیا یہ ساری چیزیں ان کو دیکھنے چاہیے کہ بھائی society پر کیا اثر پڑھ رہا ہے میرا opinion یہ ہے مجھے دیکھو law کا نہیں پتا اتنا زیادہ نہ میری اتنی knowledge ہے بٹ میرا ایک opinion ہے کیونکہ میں نے ادھر ادھر بہت سے چیزیں دیکھی بھی ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو social media پر ہو رہا ہے like youtube یا facebook اس پر مجھے نہیں لگتا کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہو پاکستان کی authorities کو ہی eligible ہیں چاہے پی ٹی اے ہو چاہے کچھ بھی ہو until and unless کہ وہ پوری ویب سائٹ کو بین کر دیں سننا میری بات کو تکنیکل بات مان لو کہ تم نے جو ہے نا case کیا اس چیز کے خلاف کے بھائی social media پر یہ ہو رہا ہے تو social media پر جو law جس وہ petition تم نے جو ویڈیوز میں دکھا رہے اور دائر کیے نا مجھے لگتا ہے کہ اس سے زیادہ genuine وہ سین ہے کہ آپ facebook کو email کریں ان کے authorities کو کریں جو بھی کر کے contact کر کے کیونکہ یہی محنہ تھے نا ان کو جب آپ کرو گے نا بتاؤ گے بھائی ہماری society کی یہ جیسے مثال ہمارے society میں جیسے انڈیا میں beef کھانا لاؤ نہیں ہے تو اگر وہ ایک community کرے گی نا facebook کو message کے بھائی ہماری community کے دیکھیں یہ law کو تھوڑا ہے اور یہ کر رہا ہے جو ہمارے اسلام کی بھی خلاف ہے یا religion کے تو وہ action لے کے بند کرے گی نہیں لے گی مجھے پتا ہے نہیں لے گی وہ کہیں گے بھائی دیکھیں آپ لوگ پرسنل matter ہیں مجھے پتا ہے جواب کیا دیں گے پرسنل matter نہیں ہے وہ وہاں کے laws کو فالو کرتے ہیں نہیں 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 آپ اگر دیکھو facebook کی policies کو فالو کرو رہے ہیں تو اس میں یہ کہ freedom of speech connection کسی بھی طرح سے ہو سکتے ہیں لیکن ہمیں ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں اپنی culture values کو مدنظر رکھتے ہوئے میں یہی کہہ رہا ہوں اپنے religious values کو مدنظر رکھتے ہوئے content بنانا ہے میں یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ بھائی انٹرنیٹ پر آ کے کہ بھائی میں تو جو ہے مسلمان اور ہندو کی شادی جائز ہے ہرے میں یہ ہم پوائنٹ سے ہٹ رہا ہے میں بتا رہا ہوں پوائنٹ سے ہم ہٹ رہا ہوں پوائنٹ میرا یہ نہیں ہے پوائنٹ میرا بھائی حسان بھائی یہ ہے کہ دیکھو جب ایک law آپ نے بات کی نہیں ہے کہ law کو میں نے petition داری کی ہے پاکستان کو law ہاں پاکستان کی law میں تو پاکستان کی law میں جو law توڑا جا رہے وہ یہ دیکھا جائے گا کہ اگر چینل ٹی وی چینل کے اوپر یہ کام ہو رہا ہے جو کہ ہو بھی رہا ہے کچھ چینل کے اوپر اس پہ ہوتا ہے یہ اپلا ہے پی ٹی اے کا پہلا پہلا تو سن لو جو جنوان ہے اس پہ مجھے کنفیو جانے جو کہ میں پتا کروں گا بعد میں کہ کیا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو فیس بک والے کے لیے تو مٹے ہو نا کہ فیس بک پہ جو ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے بند ہونا چاہیے نا مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی اے اس کے اندر کیسے کرے گا پیمرہ پیمرہ کیسے کرے گا پیمرہ جو ہے ٹی بی کے لیے پی ٹی اے سوشل میڈیا اس پیسیفک فیس بک کے پیج کو کیسے پیمرہ بند کرے گا یہ مجھے تھوڑا سا سمجھاؤنا ہے بتاؤنا تھوڑا سا نالیج دھونا نہیں کر سکتے کرتے ہیں میں نے لہ پڑھا ہے میں نے لہ پڑھا ہے میں نے لہ پڑھا ہے پی ٹی اے پہ ہی ساری اپلیکیشن سی ہے لہ مجھے لگتا ہے جو لہ ہے ادھار ایپ ہے نا ادھار ایپ میں ساری ایپ کس نے بند کروائی پی ٹی اے بند کروائی نا ہاں صحیح ہے پی ٹی اے بند کروائی نا تو میں نے کہا نا ایپ بند کروانا is easy بٹ کسی سپیسیفک اکاونٹ کو بند کروانا is very complicated ان کی ویڈیوز ایپ فیس بک سے ڈیلیٹ کروائی نا صحیح یہ دیکھیں میں بتاتا ہوں فیس بک جو ہے چلتا ہے آپ کے پاکستان کے لوگ کے مطابق اچھا صحیح ہے اگر ہمارے جو لوگ ہیں ہماری جو culture values ہیں ان کو لگے گا پی ٹی اے جب ادارہ ان سے رابطہ کرے گا یہی تو میں کہہ رہا ہوں یہی تو میں بھولنا ہوں کہ فیس بک کے سے رابطہ کیے بغیر پی ٹی اے کو complain کروں گا میں میں ان کو complain نہیں کروں پی ٹی اے ان کو complain کرے گا exactly میں تمہیں یہی تو کہہ رہا ہوں جو فیس بک نے دیئے ہوئے جو مجھے نہیں دیئے ہوئے تو میں جب بات کروں گا تو میری بات کو سیریسلی نہیں لے گا پی ٹی اے کی بات کو سیریسلی لے گا جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کوئی ایک صاحب آتی جو سنگنگ بھی کرتی تھی اور وہ صاحب تھی ان کی کچھ لیکس ہو گئی تھی وہ فیس بک نے تو ریلیٹ نہیں کی کھون کھون ایک صاحب آنی تھی وہ جو بتا نہیں وہ کرتی تھی ان کی کچھ لیکس ہو گئی تھی صحیح ہے تو وہ پی ٹی اے نے بن کروائی تھی نا ساری پھر آمر لیاقت کی جو ساری چیزیں تھی وہ پی ٹی اے نے بن کروائی نا صحیح صحیح مطلب تم یہ کہہ رہا کہ ایسا پوسیبل ہے بالکل پوسیبل ہے ٹھیک ہو گیا اور پی ٹی اے کا ایک پروپر لاؤ ہے سوشل میڈیا کو دیتے ہوئے جس میں جس میں جو ہے آپ کی دین کی باتیں بھی آپ کی کلچر ویلیوز کی باتیں بھی اگر ایون ڈو آپ نے کوئی ایسی بات کی جس سے موشرے میں انتشار بھیل لاؤ ٹھیک ہے تو اس پہ بھی پی ٹی اے ایکشن لیتا ہے اور آپ کے پیج وغیرہ ساری چیزیں بن کروانے کا حق رکھتا ہے تو اسی کی بنیاد پہ میں نے رہتے ہوئے میرے جو ٹیٹوز کے اوپر لوگوں نے بات کی تو میں نے اپنی کمپلین سارے جو ادارے ہیں ان پہ کمپلین کی اور جو ہے اس پہ ایکشن ہونا شروع ہو گیا دو پیجز بلوگ ہو گئے ٹھیک ہے کیونکہ انہوں نے مجھ پہ ذاتی وہ کیا اور انہوں نے یہ بولا کہ اس کی جنازہ نہیں ہوگا اس کی تطفیر نہیں ہوگی اور یہ نہیں ہوگا فلانا نہیں ہوگا اس کی تو نماز قبول نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے جو کہ دین اسلام سے بلکل الگ بات ہے دین اسلام میں ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں دین اسلام میں ایسی کوئی اور ایون دو اتنی اسٹرک ایکشن ہے اس کو پر کہ اگر کوئی شخص جیسے جنہیں جمچیز صاحب کی میں ذکر کرتا ہوں جنہیں جمچیز صاحب نے جو ہے دین کی طرف آگئے وہ اور اگر جو ہے آپ ان کی پرانی ویڈیوز پرانی چیزیں لے کے ان کو پر ہٹ کرتے ہو تو اس کے اوپر اتنا سیریس ایکشن ہے آپ کی سوچ ہے اب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ میں جو ہوں دیکھیں میں ڈیلی ولوگنگ کے خلاف ہوں یا میں ان کے خلاف ہوں بھائی دیکھیں میں تو ہمیشہ سے بولتا ہوں ڈیلی ولوگنگ دیکھو میں اچھا ایک پوائنٹ بار بار نگلتا ہے اس کو کلیر کر دیتے ہیں ایک تیس سیکٹ لگیں گے دیکھیں ڈیلی ولوگنگ نہ کچھ بھی ہو سکتی ہے ڈیلی ولوگنگ وہ ہے میں روزانہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں وہ ڈیلی ولوگنگ میں آ جائے گی وہ ویڈیو کچھ بھی ہو سکتا ہے تو یہ نہ سمجھے گا ڈیلی ولوگر اگر ہیں تو دو چاپ نام ہے نا بڑے تو انہی کو کہہ رہے ہیں میں نے اس کو سپیسیفک کر کے دو ہزار اکیس کی جتنے بھی سارے آپ کے دوست ہیں وہ بھی تو اپنی خواتین کو لے کر آتے ہیں میں بھی لائے ہوں ایک دو دفعہ ویڈیوز میں میری شادی میں بڑھا میں سر کے بولنا ہوں جو ٹک ٹاک بھی بنا رہی ہیں عورتیں میں ان کے خلاف بھی نہیں بولنا ہم نے تو وومن امپاور پر اتنی عورتوں کو سپورٹ کیا ہم نے پتہ نہیں کتنی عورت بھائی عورت کے خلاف نہیں ہے آپ عورت کو کس طرح سے پیش کر مثال کے طور پر آپ جو ہے کوئی بھی شخص گانا گاتا ہے ہم بھی گانے گاتے ہیں سب کچھ سنتے ہیں لیکن میوزک کے اندر گانے کے اندر ایک جملہ آ جاتا ہے کیسا ہے خدا ہے تو بس نام کھائے تیری اتنی بھی نہ چلی شیر کیا شیر کیا تو یہ تو اس جملے کے خلاف اب میں اس جملے کو کوٹ کرتا ہے بولوں گا یہ دیکھو یہ گانا خلاف تو آپ بولیں گے سارے گانوں خلاف نہیں بھائی کس نے بولا ہمارے تو شادی بیاؤں میں سب جگہ سب گانے آنے چلتے ہیں ڈول کی ہوتی ہیں ساری چیزیں ہوتی ہیں صحیح ہے پھر وہ آئے میرا کلمہ وہی میرا نغمہ وہی اس جملے سے پرابلم ہے نا وہ تو کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے تو ڈیلی بلوگنگ میں اگر کوئی چیز مجھے لگ رہا ہے کہ غلط ہو رہی ہے تو میرا حق ہے اس کو پر آواز اٹھانا صحیح اور غلط وہ آپ فیصلہ کرنے کا حق رکھتے ہیں صحیح ہے میری بات پسند نہیں ہے نہیں ہونے چاہیے میری بات بہت ساری باتیں اکثر میں بولتا ہوں اپنی بیگم کو یہاں کھانا کھانے چلیں گے وہ نہیں جاتی میرے ساتھ بولتے ہیں نہیں مجھے پسند نہیں ہے تو اس کا مطلب ہی دھوڑی میں اس کا قتل کر دوں میں گالیاں بکنا شروع کر دوں بھائی آپ کا وہی والی بات ہے کہ میں نے ایک تیز آواز میں بولا کہ بھائی یہ غلط ہو رہا ہے میں سمجھ گیا مجھے لگتا ہے کہ ہماری سوسائیٹی جس طرح سے ڈیزائن ہوئی ہے اس کا بھی ایک بہت بڑا فالٹ ہے جس میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کوئی لیمٹ نہیں ہے ہمارے پاس کہ غلط کیا ہے صحیح کیا ہے چھوٹی سی مثال دوں گا ہم باکسرز پہن کے سویمنگ پول میں نہارے ہوتے ہیں ویڈیوز بنا کے ڈالتے ہیں لڑکے مطلب میں اپنی بات کروں تو اگر جیسے تم نے کہا میں نے کیس کیا کہ ہماری سوسائیٹی کی ویلیو کی اگہ سے یہ ہوگا تو اس ڈیفنیشن میں ہماری وہ ویڈیوز بھی آ جائیں گی ہم بھی جیل جائیں گے انشاءاللہ مدھا آئے گا نہیں نہیں اب میں ایک جنرل کہہ رہا ہوں دیکھو لیمٹ نہیں اب میں بات کرتا ہوں ایک اس کی نا کہ میں نے اگر باکسر پینے میں صرف اور میں چھرانگ مار رہا ہوں ٹیکنکلی میں لڑکا ہوں بھئی میں تو کر سکتا ہوں پھر وہی بات آتی ہے اسلام اور سوسائیٹی سہیم ہے نا میرا سطر نہیں ڈھکا ہوا میرے ناف سے اوپر جو ہے نا وہ نہیں ہے یا ڈھکا ہوا نہیں ہے اور گھٹنے سے اوپر وہ آوا ہے تو میں نے بھی تو سوسائیٹی کے اگنز جاگے کیا تو میرا بھی آ جائے گا دادا ہم سب جا رہے ہیں یہ لانڈا ہم سب کو اندر کروائے گا لیکن نہیں نہیں یہ مزاق کر رہا تھا یہ مزاق کر رہا تھا ان شارٹ میں بات کو تھوڑا سا اینڈ کروں گا یہاں پہ اس کو کیونکہ کافی لمبی ہماری ہو جائے گی تم یہ کہہ رہے ہو کہ جس مشن پہ تم نکلے ہو وہ پی ٹی ہے اور جو گورنمنٹ جو لیگل پروسیسر ہیں اس میں وہ اپلیکیبل ہے اور اس کے خلاف کچھ پہ ایکشنز ہو بھی گیا اور باقی بھی ابھی ہونا باقی ہے ایسا ہی ہے ان شارٹ بتانا صرف یہ تھا کہ اگر کوئی بھی چیز آپ جاتے ہیں لیگل لاؤز ہمارے فالو کرتے ہیں ایسا ہی ہے یہ ہے ہمارے قانون کی ایک اچھی سائٹ اچھا ایک اور پر بتا میں آپ کو اینڈ کر رہا ہوں اچھی بات بتا رہا ہوں اچھی بات بتا رہا ہوں جو لوگ بول لیں اس پہ سب سے زیادہ پریشانی مجھے ہوگی لوگوں کو نہیں ہوگی کیونکہ میں نے جو لفظ کہا ہے نا مجھے وہ ثابت کرنے ہیں اور کوٹ کے اندر یہ نہیں ہوتا اگڑا مگڑا کچھ بھی بول دو کوٹ کے اندر ایک ایک وٹ کا مطلب ہوتا ہے سر کہ اگر میں نہیں کہہ رہا ہوں تو کس سینس میں کہہ رہا ہوں صحیح ہے اور پھر جو ہے نا مجھے بہت پریشانی آسکتی ہے اس ساری چیزوں میں تو سمجھیں آپ لوگ جو سمجھ رہے ہیں کہ حسن بھائی تو بڑے وہ ہیں نہیں یہ جو میں نے قدم اٹھایا ہے یہ میرے لئے کتنا مشکل ہے آپ کی سوچ ہے کہ آپ نے تو پہلی ویڈیو میں یہ کہا تھا دوسری ویڈیو جیسے آپ نے وہ باکسر والی مثال دی ساری چیزیں دی تو مجھے ثابت کرنا ہے کہ بھائی ایسا ہو رہا ہے تو یہ اتنا آسان نہیں ہوتا انٹرنیٹ پر تو آگے وہ جو روستنگ میں کچھ بھی کہہ دیتے ہیں اور دوسرا کچھ بھی کہہ دیتا ہے نہیں آپ کو عدالت میں ساری بات آپ کو رکھنی ہے اس کے بعد ریمارکس ہوتے ہیں اس کے بعد وہ ساری چیزیں جیس کا فیصلہ ہوتا ہے اور پھر ہیرنگز ہوتی ہیں دیکھو یہی تو میرا مقصد تھا وہ باکسر والی مثال دینے کہا کہ بھائی دیکھو ایک بندہ باکسر میں نہا رہا ہے اس کو ہی ہم نے کہا کہ یہ ہو گیا حالانکہ وہ بھی ویلیوز کے اگنس ہے لیکن اگر اس نے باکسر اتار کی ویڈیو ڈال دی تو شوئے مجھ جائے گا کہ یار یہ تو بھائی ہمارے اسلام کے خلاف اور یہ دیکھو ننگا ہو گیا پورا یہ ہو گیا ہو گیا نا تو ہم نے اپنے پیرامیٹرز خود سیٹ کیے میں اس میں سوسائیٹی کا بھی بہت بڑا فالٹ ہے یہ تھا میرا مقصد صرف بتانے کا کہ دیکھو حسان بھائی یہ بھی ایک ڈارک ریالیٹی ہے مانو اس چیز کو بھی نا اچھا یار حسان بھائی جیسے آپ نے کہا کہ لوگوں نے ہیڈ سپیچ آپ کو دی ساری چیزیں ہوئی نا مجھے بتاؤ کہ دیکھو یار آپ نے ایک ریفرنس دیا تھا اس کے اندر اپنی ویڈیو کے اندر جس پہ میں نے بھی بات کی تھی کہ آپ نے کہا کہ ہمارے اسلام کے اگنس لوگ اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں وہ چل رہے ہیں نا تو خیر میرا ایک اپنا نظریہ تھا کہ یار دیکھو اسلام کی بات آپ کر رہے ہو ٹھیک ہے صحیح ہے بڑ جب ایک فرنٹ پہ ایک چیز ہو جیسے تمہارے ٹیٹو کافی پرومیننٹ ہے اب جن لوگوں میں فالو کرتا ہوں یا جن لوگ کا میرا اس پہ ایک چھوڑی سی ڈیبیٹ کرتے ہیں میں اپنا پوائنٹ او فیو رکھتا ہوں تم اپنا رکھنا کیونکہ اویسلی تم نے بھی کسی سے پوچھا ہی ہوگا اور میں نے ویڈیو میں بھی یہی کہا تھا کہ بھئی آپ کا بھی ایک نظریہ ہوگا وہ بھی ہم سننا چاہیں گے کیونکہ جب آپ نے اتنی اوپنلی بات کی ہے کہ بھئی اسلام اور کلچر کے اگنس جا رہے ہیں تو بہت سے لوگ کو یہ بھی تو خلاف ہے کہ یار ٹیٹو ہے سامنے بھلے جو بھی اس کا ہے سٹوری کہ آپ کی بیٹی کا ہے وہ ہے کچھ ویڈیوز میں انٹریویوز میں سنا تو اس کو دوبارہ ڈسکس کرنے کا فائدہ نہیں ہے کہ بھئی کس کا نہیں نہیں وہ آفیسلی کہ تم نے بتایا اپنا پوائنٹ او فیو کہ یار محبت میں میں نے اپنی بیٹی کا نام اور وہ لکھوایا میں دس جگہ ہوتا ہوں تھوڑا سا اس کا بتاؤ کہ یار یہ کیونکہ دیکھو بہت سے لوگ اس سے اگری نہیں کریں گے دیکھیں میں بتاؤں کیا مجھے معلوم ہے میں ایک چیز صحیح ہے اور یہ ساری چیزیں مجھے پتایا کہ میں نے کیا 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 میں جسٹیفیکیشن کبھی بھی کسی کو دینا نہیں چاہتا جسٹیفیکیشن نہیں مانگ رہا میں نظریہ جانگا چاہتا ہوں تاکہ لوگ جانیں لوگوں نے پھر یہ بات کرنا شروع کی پتہ نہیں میں نے آپ کی ویڈیو شاید بہت غور سے نہیں دیکھی لیکن میرے نظروں پاس سے گزری تھی مجھے ایکزیکلی نہیں پتا تھا کہ آپ نے کیا بات کی مگر میں نے جو دو لوگوں کی ویڈیو دیکھی انہوں نے جو بات کی میں اس کا جواب دے دیتا ہوں میں نے بلہ نہیں دیکھی اچھا تو اب اس میں ہی تاثر جا رہا میں اس پر نہیں جا رہا آپ بھی تو ٹیٹو بناتے ہو آپ کیسے کسی اور کو کہہ سکتے ہو شاید یہ لوگوں کا موقف ہے نا کہ آپ بھی تو ٹیٹو بناتے ہو اچھا دو طرح کی بات کروں گا اس پر میں نا ایک تو یہ ہے کہ جب بھی آپ نا کسی کو پر پوائنٹ آؤٹ کرتے ہو نا محمد خان صاحب بھی بڑی زبزد سی بات کرتے ہیں میں ان کی بات کو ہی کوٹ کر رہا ہوں کہ ہماریاں میں بولوں گا نا مانی بھائی چوری نہیں کرو وہ یہ نہیں بولیں گے میں چوری نہیں کر رہا بولیں گے تم بھی تو چورو صحیح ہے تو جب میں نے وہ ڈیلی ویلوگن کی بات اٹھائی نا تو لوگوں نے یہ نہیں بولا وہ ڈیلی ویلوگن غلط ہو رہی ہے ہونا تم بھی تو یہ کر رہے ہو ایسے ہی صحیح ہے یہاں پر یہ ہوتا ہے بھائی تو پہلے اپنی بات کرنا صحیح ہے سمجھے ذرا بات کو پھر تم اس پر بات کر میں بھی جواب دوں گا تو پوائنٹ اٹھانا چاہتا ہے لیکن وہ اپنی بات کا جواب نہیں دے رہا وہ اگر اپنی بات کا جواب دے گا پھر اس کے بعد میرے بات بات کر رہا میں بات کروں گا لیکن وہ اپنی بات کا جواب کبھی نہیں دے گا مجھ سے سوال کر لے گا کہ تم نے بیٹو ایک کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مان رہے ہو کہ تم غلط کر رہے ہو ایک تو یہ بات ہو گئی پھر اب آ جاتے ہیں ٹیٹو پہ کہ بھائی آپ کون ہوتے ہیں آپ کو ٹیٹو بنے ہوئے ہیں اگر کوئی بھی شخص جو ہے کوئی بھی چیز کر رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کو لگتا ہے کہ بھائی یہ چیز غلط ہو رہی ہے اس کو کوئی چیز غلط لگتی ہے تو ہمارے کوئی بھی اس کا جواب نہیں دے گا وہ لے گا بھائی تم بھی یہ غلط کر رہے ہو یہ ہمارا کلچر ہے ٹھیک ہے تو میرے ساتھ بھی یہ ہوا کہ آپ نے بیٹو ٹیٹو بنائے ہوئے دیکھیں میں نے کبھی بھی آپ نے کہیں دیکھا میں نے ٹیٹو کو پرموٹ کیا ہو یا ٹیٹو کو میں نے سنیں 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 ٹیٹو کو میں نے پرموٹ کیا ہو اور میں نے بلائے یہ ٹیٹو اچھی چیز ہے یا میں ٹیٹو کو بہت زیادہ بظائر دکھا رہا ہوں میں تو رمضان ترانس میشنز میں گیا ہوں بھائی اور میں نے علماء سے ذکر کیا میں نے اس پر بیس لگوا لوں میں تو کہو میں نہیں کوئی مسئلہ نہیں آپ ایسے کریں میں علماء میں رمضان ترانس میشنز میں گیا ہوں ایک نہیں چار پانچ ترانس میشنز میں گیا ہوں اور میں نے علماء سے پوچھی کہ بولے نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے دیکھор یہ تو حضبِ اخصلاف بات ہے نا وہ غلط ہے ٹھیک ہے میں نے کسی انٹریو میں کسی نے مجھ سے ٹیٹو پہ سوال کیا نہیں کیا کیونکہ ظاہرتی بات ہے میں اس چیز کو منع کر دیتا تھا میں نے دیکھو صحیح اور غلط دونوں باتیں میں نہیں کروں گا کیونکہ اس پہ اگر میں غلط کہوں گا تو ایک کمیونٹی ہوگی اس کا نظریہ کچھ اور ہوگا تو ایٹ لیسٹ ٹیٹو جو ہے نا نظر میں آ جائے گا جیسے فور ایک مثال دیے گا یہ کمیونٹی بولتی ہے کہ بھائی ہم تو وہ جو ڈیلی بلوگر ہیں ہم دیکھتے نہیں تھے لیکن آپ کی ویڈیو کے بعد ہم نے ان کو جا کے سرچ کیا تو ویسا ہی اگر میں ٹیٹو کو صحیح بولوں گا یا غلط بولوں گا تو لوگ جو ہے ٹیٹو کی بارے میں انفورمیشن دھوننا شروع ہو جائیں گے سوچنا شروع کریں گے سوچنا شروع کریں گے تھوٹ آ جائے گا ہم کے دماغے تم بولتا ہوں اس چیز کو بات ہی نہیں کرو اگنور کرو پھر کیا ہوا کہ لوگوں نے بولا کہ جب یہ لوگوں نے بولا پھر میں نے کیا کیا اس کے بعد بھی میں نے جواب نہیں دیا میں ایک کس نے بولی یہ بات بہت سارے لوگوں نے بولی بتاؤنا نام بتاؤنا وہ ویلوگ بنا کے نام کیا بتائیں گے نہیں نہیں پھر کیا ہوا پھر میں ایک علماء کرام کے بات گیا جو کوئی عام علماء کرام نہیں ہے مفتی نعیم صاحب کے صاحب زادے اور بنوریا انٹرنیشنل کے جو ہے وہ پریزیڈنٹ بھی ہیں اور مفتی بھی ہیں تو میں نے ان سے بات پوچھی پھر میں نے بہت ساری چیزیں انٹرنیشنل پر سرچ کی اور ساری چیزیں پھر میں نے ان سے بات کلوائی کیونکہ میں یہ بات کہوں گا ٹیک ہے تو شاید لوگ بولیں گے کہ یہ اپنے آپ کو جسیفائے کر رہا ہے اور یہ بات کر رہا ہے تو مرلہ میں نہیں کہوں گا میں علماء سے کلوا دوں گا اچھا تم مجھے ایک بات بتاؤ ایک اپینین میں تاکہ بات ہماری جنون ہونا کہ تمہیں لگتا ہے کہ تم نے جو ٹیٹو بنوایا ہے وہ صحیح ہے یا تمہیں یہ بات میں احساس ہوا کہ میں نے شاید کوئی مسٹیک ہوئی جس آسکنگ دیکھو تمہارا جو بھی اپینین ہے تم یہ نہ سمجھنا کہ میں کہیں غلط کیوں میں کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں میں وہی بات بتا رہا ہوں دیکھیں میں نے اس کے اوپر کبھی بات کی نہیں جب میں نے بنوائے یعنی کہ اگر آپ سموکنگ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کو اچھی صحیح لگ رہی ہے تب ہی کر رہے ہیں تو جب میں نے ٹیٹو بنوائے تو مجھے لگ رہا ہے میں نے صحیح کیے یعنی کہ that day میں وہ پروٹا کے انٹریویوں کی کیا جب تک مجھے لگتا تھا میں نے صحیح کیا جب تک صحیح ہے لیکن جب میں نے دیکھا کہ واقعی اس کے اوپر بہت سارے لوگ جو ہے ڈیبیٹ کرنا شروع کر دی اور اس پر یہ تو میں نے لگا یار ایک چیز ڈیسپیوٹیڈ ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس کے اوپر یہاں پہ ہی اس ٹاپ لگاؤ اور اس کو جو ہے اب جسٹیفیکشن دینے کی ضرورت آ گئی ہے اور میں نے مولوی سے کروا دی مولانا سے کروا دی یا مبتی سے کروا دی یہ کہنا کہ آپ کو صحیح لگتا ہے یا غلط لگتا ہے تو بھائی مجھے صحیح لگتا تھا جب بھی میں نے کروایا صحیح ہے صحیح ہے آپ جہاں تک بات ہے ریموو کروانے کی ایک تو یہ کاؤسلی ہے بہت زیادہ کاؤسلی ہے یعنی کہ اتنا بڑا ٹیٹو میں اتنا بڑا ٹیٹو ہے میرے ہاتھ پہ صحیح ہے یعنی کہ یہ اگر میں کروا ہوں یہ تین ساڑھے تین لاکھ روپے کا صرف ریموو ہوگا اور اس کے بعد اسکن وہ ڈیمیج ہو جائے گی صحیح ہے کیونکہ وہ اسکن لیزر سے جلائی جائے گی ٹھیک ہے اب اس کو پر میں ٹیکنیکلی پوائنٹ آفیو بنا ہوگا میں سمجھے ذرا سن 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 اب میری بات سنونا میری بات سنونا میرے بھائی ٹھوڑا پانی بھی ہونا ہے میں اپنی بات کمپلیٹ کرتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم اپنا کوئی اپینین دو یا کچھ دو یا تم اس بات کا جواب نہ بھی دینا چاہو نہیں نہیں کریں گے پوری بات کرتے ہیں دیکھو تم کھل کے کرتے ہو نا میں اس لیے تم سے کھل کے بات کر رہا ہوں تم گھورانا نہیں میں تو بات کمپلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں میرا وہ طریقہ ہی نہیں ہے تم جانتے ہو مجھے اتنی بات ہوئی ہے ہماری ابھی اس سے پہلے تمہیں اندازہ ہے دیکھو میرے بھائی میں چاہتا ہوں کہ حسان بیگ اوویسلی ایک ذمہ دار نام سے چلتا ہے کہ میں ذمہ دار ہوں بھائی میں اس شہر کی اوویسلی اچھی بات ہے میں بھی ساتھ دوں گا تمہارا تمہاری پوزیٹیف چیزوں میں اگر حسان بیگ کو کہیں یہ لگتا ہے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی کاؤس کی فکر نہ کرو یہ پاکستانی ہمارے آپ کو نہیں پتا سر آپ آج فیصلہ کرو گا نا کہ کچھ غلط ہو گیا اس کو صحیح کرنے آپ کو دس لوگ آ جائیں گے سپورٹ کرنے میں یہ نہیں کر رہا یہ صحیح غلط ہے ایک مثال دی ہے تمہیں نہیں لگتا کہ اگر تمہیں لگے کہیں پہ احساس ہو جائے کہ ہاں یہ مجھ سے غلطی ہو گئی اور کاؤسلی ہے میں اس لیں نہیں کروارا نہیں نہیں میں پوری بات کھولیٹ نہیں کرنے دی آپ نے وہی روک دی چلو بتاؤ میں بتاتا ہوں ایک تو یہ مہنگا عمل ہے دوسرا یہ ہے کہ میں وہی بات کر رہا تھا آپ نے بات روک دی کہ اس کو جلایا جاتا ہے لیزر کے ثرو لیزر کے ثرو جو جلانا ہے نا جو علماء کرام ہیں ان کے مطابق وہ زیادہ خطہ ناک ہے کیونکہ یہ انک جو ہے انجیکٹ ہو گئی یہ اندر ہے یہ ابراوانی ہے وہ جلانے والا نہیں ہے یہ یہ جو پروفیشنل ٹیٹو یہ پروفیشنل ٹیٹو ہے پورا انک اندر ہے اس میں وضو ہو سکتا ہے اس میں ابھی یہ ٹیٹو رہتے ہوئے وضو ہو سکتا ہے جب میں لیزر کروا لوں گا وضو نہیں ہو سکتا اب یہ انٹرنیٹ پہ میں اس شخص کو کیسے سمجھاؤں یہ کیسی بات ہوئی کہ ابھی انک میں وضو ہو سکتا ہے میں بتا رہا ہوں یہ انک جو ہے نا میں بتاتا ہوں یہ ساتھ لیئر پر ہوتی ہے مولوی صاحب نے بتائی یہ بات جن سے ہمیں ویڈیو کریں انہیں نے بتائی یہ بات مولوی صاحب نے بھی بتائی ایک نہیں بہت سارے مولوی صاحب مولوی صاحب نے میں نے دکٹر سے بھی پوچھا آپ کیا سمجھ رہا میں نے کنسلنٹ نہیں کیا آپ نے بتاتا یہ ہوتی ہے ساتھ لیئرز پر سعیے تیسری یا چوتی لیئر پر یہ بنا ہوا ہوتا ہے اس کے اوپر آپ کی لیئرز آ جاتی ہیں اب جو ہے میں تیسری یا چوتی لیئر پر جا کے اس کو رموو کروں گا پہلے وہ خال ہٹ جائے گی سمجھ جائے اس کے بعد جو ہے وہ زخم بن جائے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ بولنے ہیں جب ہٹوا لوگ نا اس کے بعد وضو جو ہے نا وہ تھوڑا سا کانفلکٹ ہے کہ وضو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس پہ وضو واجب ہے یہ چیز ہے اب یہ بات نا دیکھو میں بتاؤں یہ بات آپ کو کیوں نہیں سمجھ ماری میں بتاؤں کیوں نہیں سمجھ ماری کیونکہ آپ کا مائنڈ سیٹ نا ایسے ڈبلپ کر دیا کہ نہیں یار یہ تو غلط ہے یہ نہیں ہے میس سال کے طور پر میں اپنے بچوں کو ابھی سے بتانا شروع کر دوں سپرمین نے دنیا منائی ہے اور سپرمین کو ہی ہے تو میرا بچہ جب بیس سال کا ہو جائے آپ کچھ بھی کر لو وہ بولے گا نہیں نہیں دنیا تو سپرمین نہیں منائی ہے کیونکہ ہمارا کانسپٹ ایسا ڈبلپ کر دیا ہے کیونکہ وہ ٹیٹو جو پہلے بنتے تھے وہ جلا کے بنتے تھے یہی تو کہہ رہا تھا جو میرا سوال جو سبی ہم نے روکا جہاں پہ بات کو میں یہی تو کہنا چاہتا ہے کہ اگر تمہیں کہیں پہ لگے کہ یہ میرے ساتھ ہوا ہے اور اس کا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کرواؤ بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تمہیں لگے کہ یہ عمل اتنا خطرناک ہو گیا ہے کہ دیکھو یہ نقصانات ہیں تو تمہیں اس پہ آویڈنس کریٹ کرنی چاہئی ہے آبی میں بتاتا ہوں اچھا میں وہ جو کاؤسٹنگ والی بات کتنا کاؤسٹ نا لگ ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اویڈنس کریٹ کرنی چاہئی ہے بھائی اس پہ جاؤ ہی نہیں اگر تمہیں لگے گئے آبی 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 آج اس وقت کتنا بجھ رہے ہیں بھائی پندرہ جنواری نو بچ کے اٹھالیس منٹ ہو رہے ہیں جب یہ رکوارٹ کر رہے ہیں ابھی مجھے موقع مل جائے نا میں ہاتھ کے ہاتھ مٹوا دوں یہ ہوئی نا بات یہ کی نا تمہیں یہی تمہیں چارت کے سامنے یہ بولے میں آئے میں مٹوا دوں کیونکہ سمپل سی بات ہے اگر میرے عمل میرے عمل جو کہ مجھے لگتا ہے ٹھیک ہے لیکن دوسروں کے لئے تکلیف دے کا بائیس بن رہا ہے تو میں تو مٹوا ہوں گا نا کیوں میری وائف نے ایک بار میرے ہاتھ میں دھاگہ مانتا میں نہ میں نہیں مانتا ان ساتھی چیزوں کو اس نے دھاگہ بان دیا میں نہ میں نہیں مانتا تو اس نے دھاگہ میری خوشی کے لئے مان دو میں نہ مان دوں جب میں نہیں مانتا سن لے جب میں نہیں مانتا تو اس کا نقصان دھوڑی ہے مجھے کچھ تو میں نہ مان دے تو یہی تک کہہ رہا تھا ہے بات سمپل کر کے بول بھائی ہو گیا یہ ہو گیا اب کیا کروں میں اگر یہ ابھی میں بتا رہا ہوں نو بچ کے اٹھالیس منٹ ہو رہے ہیں اب پچاس ہو گئے ہوں گے ایک شیئر سنو آمگو اس کے بعد یہ میرا ابھی مٹ جاتا ہے نا مجھے اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے میں تھوڑی ہوں میں تو بولتا ہوں کہ میں تو عمامی آدمی ہوں میرے کسی عمل سے میرے کسی عمل سے کسی کو بھی نقصان ہو رہا ہے میں وہ کرنے کے لئے تیار ہوں یہ بڑا پیارا انسان ہے اور اس کے لئے میں ابھی ایک شیئر کہوں گا رہا دندوری صاحب کا تمہارا واسطہ بڑا ہے مانی بھائی صاحب سنو آپ رہا دندوری صاحب کا ہے سر کہ مجھ میں کتنے راز ہیں بتلاؤں کیا مجھ میں کتنے راز ہیں بتلاؤں کیا بند ایک مدت سے ہوں کھل جاؤں کیا آجزی منت سماجت التجا اور میں کیا کروں مر جاؤں کیا سمجھے کہ مطلب ٹھیک ہے ایک چیز ہو جائی تو اس کو اب میں کیا کر سکتا جسٹیفیکیشن میں نے کیا کہی تھی تم سے ایک بات کہ ہر چیز کی ایک جسٹیفیکیشن ہوتی ہے وہ پتہ ہی کیوں ہوتی ہے ہم جیسے لوگوں پر لاغو ہوتی ہے فرض ہے مارا پوچھو کیوں ہم ذمہ دار ہیں ہم کون ہیں ہم کونٹینٹ کریٹر ہیں ذمہ داری بات کرتے ہیں اگر ہوا ہے میں نے جو اپنی ویڈیو میں پوائنٹ اٹھایا تھے اس کا ریزن ہی یہی تھا اور دیکھو مجھے پتا تھا آج نہیں تو کل ہم لوگ ساتھ بیٹھیں گے اور بات کریں گے کہ دیکھو اگر میں نے پوائنٹ اٹھایا وہ میں نے ایزا پبلک اٹھایا کہ دیکھو لوگ پھر یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں تم سننا میرے الفاظ تم دیکھنا جاتے ہیں میں یہ تو آپ کی ویڈیو پر کچھ ہوا ہی نہیں ہاں ہاں میں یہ تو کھا رہا ہوں میں آپ کا بہت ہوتا فین ہوں ارے میری جان تو میرا بھائی ہے میں نے کیا کہا تھا جب تم نے مجھے میسیج کیا جس معبت سے بس وہاں پہ ساری نا جو پیچھے کے اختلاف نہیں ہوتے کہ ہاں اپینین ہے ٹھیک ہے ہنی وے تو بارل بات کہنے کی ریزن یہ کہ دیکھو ہو جاتی ہے اس سے ریزن پتہ کیا ہے میں سے بھی چاہتا ہوں جب بھی حسان بیگ یہ فیصلہ کرے کہ اس نے صحیح کیا یا غلط کیا ہے اس چیز کو وہ پروموٹ ضرور کرے کیونکہ دیکھو تمہارا فیصلہ ہوگا تم ذمہ دار ہو تمہیں لگے کہ میں نے صحیح کیا تھا آج بھی صحیح ہوں پروموٹ کرنا کھول کے تاکہ لوگوں کو سیکنڈ اپینین بات چلے لیکن آپ سمجھے تم نے کہا نا پروموٹ نہیں ہو رہا آپ پروموٹ کی بات ہو رہی ہے نا اچھی چیز کو پروموٹ کرتے ہیں بلکل ایسی ہے صحیح جب آپ کو لگتا ہے کہ اچھی ہے بری ہے کچھ آپ کو لگتا ہے کہ میرے لیے تو اچھی ہے دوسروں کے لیے اچھی نہیں ہے بلکل ایسی ہے تو آپ اس چیز کو پروموٹ نہیں کرتے بلکل ایسی ہے میں نے ٹیٹو کو کبھی پروموٹ کیا نہیں تو سمجھے نا لیکن پروموٹ ہوا کیسے ہو پروموٹ بلکل فرینڈ پر نظر آیا ہوا نا پروموٹ نہیں ہوا لیکن محبت تو کہیں ضروری ہے کہ سامنے نہیں ہو چھپکے بھی ہو سکتی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صحیح ہے غلط ہے تم نے بنوایا بھائی یہ تو میں نے زندگی میں سارا کیمرہ کبھی شروع نہیں کیا تھا صحیح ہے اور جب یہ شروع کیا تھا تو کبھی سوچا نہیں تھا کہ شاید لوگ اس مقام پہ بھی آنگا کہ لوگ مجھے سمجھنے لگیں گے یا میری چیزیں دیکھنے لگ جائیں گے اور مجھے فالو یا جو بھی پتہ نہیں لوگ کہنے کبھی سوچا ہی نہیں تھا اور اب جب یہ میں بتا رہو نا کہ وہ جو چار دن پہلے پانچ دن پہلے کانٹروورسی ہوئی اور اس ساری چیزیں تو میں نے تو اس دن جو ویڈیو بنائی اور اس میں بھی ٹائم بتایا ہے نو جنوری پتہ نہیں کب اس دن اور میں نے ابھی آپ کو بولا کہ اگر میرے عمل سے کسی کو نقصان پہنچتا ہے تو میں اب بھی مٹوانے کے لئے تیار ہوں بھائی پتر پہ لگی روڑی ہے میرے لئے میرے لوگ سب سے بڑھ کر رہے ہیں صحیح ہے میرے لئے عزت سے کسی کو نقصان پہنچتا ہے اور اس پہ ایک دینی وہ بھی ہے کہ یہ علماء کرام سے ڈسکس کرتے ہوئے کہ بھائی یہ مٹوانا صحیح بھی ہے یا غلط ہے اگر وہ بولتا ہے یہ غلط ہے چھوڑ دیں آپ اور جو کہ میں نے تاریخ مسعود صاحب کی ویڈیو دیکھی انہوں نے اللہ اس کو پرموٹ نہیں کہہ جائے زیادہ زیادہ ڈھاپ کے رکھا جائے ہاں اسی پوائنٹ پہ ہم نے آپ نے سلیپس پہ نہیں ہوئے اور ابھی میں نے آپ ویڈیو میں دکھایا بھی بات کو انڈ کریں گے اس اس پہ میرا ایک پوائنٹ آفی ہو جس کو میں بتاؤں گا جیسے تم نے کہا ہماری بچپن سے ایک فیڈنگ ہوتی ہے ایسے نہیں ہے ایسے نہیں ہے لیئرز کی تم نے کوئی ٹیکنیکل بات کی دیکھو مجھے اتنی نالیج نہیں ہے ہاں آبیسلی بلکل بلکل غسل نہیں ہوتا وہ ایسا ہے میں اپینین بتا رہا ہوں خالی اپنا کہ جیسے ایک انسان ہے انسان کو پسینہ کیسے آتا ہے پانی پیتا ہے اس کی باڈی میں سے چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز ریلیز کرتے it means کہ ہمارے ان خال کے حصوں میں گیپس ہیں وہ گیپس کیا کر رہے ہیں وہ گیپس جو ہے نا وہ ان سلیئرز کو پورا کرتے ہوئے آ رہے ہیں اندر سے باہر آ رہے ہیں تو اسی طریقے سے جب ہم غسل اور وضوح کرتے تو یاد ہے نا ہمارے کچھ فرائز ہوتے ہیں اس میں یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں جب بات نکلتی ہے نا تو پھر اس اینگل میں جاتی ہے کہ میں اپنا پوائنٹ آفی رکھوں کہ کچھ لوگ مجھے دیکھتے ہوں گے کہ ہاں یار یہ صحیح کہہ رہا ہے کچھ لوگ تمہیں کہتے ہیں تو دونوں ہونے چاہیے ہیں مٹھاز دونوں ہونے چاہیے ہیں کوئی بھی نئی چیز ہوتی ہے اس پر لوگوں کا نا شعور تو ہمارے کچھ دی بات ہے اس لئے تو ہمیں ڈیلی ویڈیو گن کے خلاف ہوں کہ وہ جو والی ڈیلی ویڈیو گن ہے کہ ہمارے ہاں اگر انفرمیٹیوز ہوں گے تو لوگوں کو نئی چیزیں پتہ لگیں گے اب جیسے ہیئر پیس کے اوپر بہت سارے لوگ بولتے ہیں اس پر تو وضوح نہیں ہو سکتا نماز نہیں ہو سکتی جبکہ ایسا کوئی ہے ہی نہیں چیز تو میں اسی کا تو بتا رہا ہوں کہ دیکھو یہ بھی تو کانسپٹ ہے جب تک انفرمیشن ڈیولپ نہیں کیا جائے گی دیں گے نہیں اور آپ جیسے اور مجھے سے یوٹیوبر جو ہے ہم لوگ صرف ناشنے میں لگ جائیں گے کودنے میں لگ جائیں گے تو پھر تو سوسائیٹی پھر تبہ برباد ہوگی نہیں وہ بھی ہونا چاہیے اپنا تھوڑا بہت ہم بھی انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ انفرٹینمنٹ ہونا چاہیے ہاں ہاں ایسے ازمداری ہونا چاہیے یہاں پہ انفرٹینمنٹ نہیں ہے یہاں پہ صرف انٹرٹینمنٹ ہے تو باس انٹرٹینمنٹ ہی ہے تو بہرحال دیکھو پوائنٹ میرا وعی تا جیسے تم نے کہا نا چار لیئرز ہیں وہ ہے تو دیکھو جب اندر سے باہر آ رہی ہیں کوئی چیز تو ایسے ٹیکنکل چیزیں ہوں گی پانی لگا پانی لگا وہ پانی باڈی کے اندر تک بھی جا رہے تو شاید ہمارا خوصل رسی ہوگا آپ کو یہ دیکھ رہا ہے بال آ رہے ہیں اس کے اندر سے اس کا مطلب اس کی جو پورٹس ہوتے ہیں پورٹس جو ہوتے ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں بال آ رہے ہیں نا اس کے اوپر اگر یہ بند ہوتا ہے اس کے اوپر بال نہیں آتے یہ ٹیکنکل چیز ہے بال آئے ہوئے ہیں دیکھو اچھا لیکن مجھے تو خیر تلیم لیکن لیکن اگر میں لیزر کا رہا ہوں بال نہیں آئے گی ہاں وہ تو پھر تو سمجھ جا میری بات پورٹس بند ہو جائیں گے یہ ٹیکنکل بات ہے یہ میں بتا رہا ہوں نا میں یہ انٹریوز وغیرہ میں ویڈیوز میں نہیں سمجھا سکتا یہ بڑی ڈیٹیل باتیں ہیں نہیں تمہیں کو یہ نہیں کیا رہا کہ سمجھاؤ میں تو صرف یہ کہوں گا کہ اندی آنٹ جو بھی تم فیصلہ کرو نا صحیح یا غلط وہ ضرور فیصلہ کر لیے بتا تو ہاں ایکزیکلی کیونکہ دیکھو اویڈنیس ہونے چاہیے اس پر مزید فیصلہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر علماء کرام بولیں گے بھائی اس کو رموو کروا دو اور یہ عمل ٹھیک ہے کروا دیں گے نہیں نہیں پتر پڑا کی زوری ہے اسلام میں نا ہمارے بہت ہماری گنجائشیں ہیں بھائی ہمارے اسلام میں بڑی گنجائشیں ہیں اسلام والی اس پر بھی ایک کریں گے ہم لوگ سیشن الگ سے وہ پھر پروپر کریں گے اس کا نا بڑا مزے کا سیشن آئے والا اچھا یار اسان ہماری کافی ساری باتیں ہوئیں لیکن جو میرا اصل مقصد تھا جس اس پر میں تمہیں بات کروں اسان بیگ ہے کون کہاں سے آیا کیا ہے زندگی میں تم ایک باپ بھی ہو تم نے ٹریول بھی کیا بلکہ تم نے بتایا کہ تم تین سال یوکے میں رہ کے آیا جو کی شاید لوگ کو پتا ہے یا تم نے کبھی ذکر کیا تو یہ والا اس کے بارے میں کچھ بتاؤ نا یار مجھے اچھا سب سے کمال با بتاؤں میں آپ کو جو ہماری جیس سے پہلے بات ہو رہی تھی ٹیٹوز کو لے کے اور اس بارے چیزوں کو لے کے ڈیس ایگری کو لے کے میں اتنا کمال آدمی ہوں میرا نام حسن بیگ ہے آپ نے پوری بارکارت میں حسن کا صحیح ہے میں نے اس پہ اب میں بتا رہا ہوں سنیے گا پوری بات تمہارا ہم حسن نہیں ہے مجھے ابھی تک حسن بتا ہے 90% لوگ حسن بولتے ہیں ایسے ہی ہے اور میں ان کو بولتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ میں مجھے لگتا ہے کہ میں بولتا ہوں یار حسن بھی اچھا نا ہمیں چلو خیر ہے کوئی حسن بول لے حسن بول لے کوئی حسن بول لے حسن بول لے اب وہ اگر خوش ہے اس چیز میں تو ملتا ہوں حسن بولی نہیں سکتا میں تو یہ کہنے بیٹھا ہوں تم میرے لئے حسن ہو کیونکہ میرے موہ پر چڑھ گیا یہ ہے میں حسن بولی نہیں سکتا گیا میرا تو ہو گیا زبان پر چھو گیا اور اور چاہے کروں حسن بھائی نہیں مدہ ہی نہیں آرہا حسن تو بہت سارے لوگ بولتا ہے مجھے مجھے تو مجھے وہ نہیں ہوتا اس میں مسئلہ نہیں ہوتا شکر اللہ کا شکر میں اکیلا نہیں ہوں میں بتا رہا ہوں acceptance level بتا رہا ہوں میں آپ کو بہت بڑی بات ہے مجھے بہت سے لوگ اکثر کہتے ہیں اور دانیل بھائی کیسے ہیں آپ تو پہلے مجھے برا رکھتا تھا پھر مجھے لگنا بند ہو گیا بھائی والی بات کہ انسان کو کہتے ہیں ٹھیک ہے محبت میں ہی کہہ رہا ہے جانتا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے تو یہ سارا سلسلہ باقی بات یہ ہے کہ نورمل ہیں یہ بہت پیاری بات کی سمجھے ذرا بات کو جو اللہ تعالیٰ نے جس میں جان ڈالی ہے صحیح جس کو انسان منائے اس میں غصہ ہے اس میں ایکپریشن ہے جذبات بھی ہیں صحیح اگر کوئی بندہ بولتا ہے کہ نئی یار غصہ نہیں آنے چاہیے ہر غلط چیز پہ ہر ایک نورمل آدمی کو غصہ آنا چاہیے ایسا یہ اور نہیں آتا تو اس کا مطلب آپ نورمل نہیں ہیں غلط ہوا ہوگا نا کچھ غلط ہوا ہوگا نا تو بس ایسا یہ تو ہمیں بھی حصہ آتا یار اور یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ اب وہ والی چیز ہے یہاں پر کہ لوگ جو ہے نا اس چیز کو پتہ نہیں غلط لے جاتے ہیں یہ تو ہر وقت چیکھتا رہا تھا اوہ بھائی میری ویڈیوز ہوتی کس پر ہیں میری ویڈیوز ہوتی ہیں جذباتی ایشیوز پر تو اس پر جذباتی ایٹون قدرتی نکلتی ہے ہم جب آف دا رکارڈ بھی بات کر رہے تھے تو آپ نے بولا ابھی کیوں ہائپر ہو رہا ہے تو وہ قدرتی آ جاتی ہے ایشیو جو ہوگا یا تم بولی ووڈ کے فین ہو کیا مطلب موویز دیکھتے ہو بولی ووڈ بھی یا کوئی ایکشن موویز وغیرہ ڈائپی نہیں میں موویز بہت دیکھتا ہوں میرے گر میں پچپنین کیا ٹی وی تو کون ہے ہیرو کون ہے سب پسند ہے آپ ہسیں گے میں رجنی کان کا بہت بڑا فین ہوں ارے بھائیوں میں نے پکڑ لیا کہاں سے آیا اس کے اندر یہ سب میں نہیں لٹرلی تم ہو کونسی فلم ہوتی ہے ٹامل 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 ایکشن موویز نہیں مجھے رجنی کان پسند ہے مجھے مولی عالم کا ایک ہیروہ ہے سر موہنلال موہنلال آپ نے سنا ہوگا موہن مجھے بہت پسند ہے ٹھیک ہے میں جو ہوں اس کا بڑا فین ہوں اس کا یہ جو اپنا وینے پھاٹا کے ایکٹر ہے میں کسی کو بھی نہیں آنا تھا میں دیکھتا ہی نہیں ہے میں کامریشل فلم میں کم دیکھتا ہوں میں آرٹس انما زیادہ پسند کرتا ہوں دیکھنا نا آپ ہی اسکیم 2004 دیکھا ریسنٹلی میں نے صحیح ہے تو دیکھو جو بھی مووی بھی ہوتی میں لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ مووی میں بھی لوگ بولتے ہیں نا کہ یہ جو انٹرٹینمنٹ ہے یہ جو ویڈیو ہے انٹرٹینمنٹ ہے بھائی مووی کے اندر بھی ایک ویلن ہوتا ہے پوری فلم میں ویلن ہوتا ہے اور ویلن کے ساتھ ان میں کیا کرتے ہیں اس کو مار دیتے ہیں کیوں مار دیتے ہیں اگر اس کو زندہ رکھیں گے نا تو سب ویلن بننا شروع کریں گے واسپ کے اندر سب لوگ واسپ فلم میں سنجیدت کی واسپ میں بڑی پیاری بات کیا اس نے کراچی والی ہوجی بات کیے کتے کی طرح مارا ہے یہ جو ورڈ ہے نا یہ جملہ یہ ہوتا ہے ایکسٹریمزم سمجھانے کے لئے کیونکہ دیکھیں اردو میں کوئی ایسا ورڈ نہیں ہے کہ آپ کو کسی چیز کا ایکسٹریمزم سمجھانے ہیں نا اس کے لئے کیا ہوتا ہے گرمی ہو رہی ہے زیادہ گرمی ہو رہی ہے کتے گرمی ہو رہی ہے بھائی آپ جو لوگ بولتے ہیں اکثر بولتے ہیں کہ ابے بہت یوز کرتا ہے یہ کراچی کا سلینگ ہے یہ کتے ہوتا ہے ابے بات سو ابے باغل تھوڑی ہے خاراڈو میں ابے نگل جاتا ہے صحیح ہے ابے یہ ایسا جاتا ہے تو تو یہ جو لوگ بولتے ہیں کہ ابے کیوں یوز کر رہا ہے ارے یار میں نے آپ یقین نہیں کریں گے میں نے ایک ویڈیو میں آپ سے تم کہہ دیا یا ایک لڑکے کو نیچے عوام تمہیں تمیز نہیں ہے تم کہہ رہے ہو اچھا میں پھر مجھو ایک غصہ آتا ہے کہ جو فلانہ ہیں جن کی تم ویڈیو دیکھتے ہو وہ تو مہاں بہن کی گالیاں بھی دیرا چے پاپو جو بھی سب کچھ کر رہے ہیں وہ انٹیلیکچول ہے میں ابے کہہ رہا ہوں یا تم کہہ رہا ہوں تو مجھے بولنے بتتمیز ہیں میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں انٹر نا بہت غصہ بھراوی ہے غصہ نہیں ہے نہیں ہے چلو نہیںیں مان لیے ایکسپریشن ہے میرا ایکسپریشن ہے تمہارا غصہ نہیں ہے پہلے تو انڈیا سے پاکستان میں جار رہا ہم غصہ آتا ہے کیا انڈیا سے پاکستان میں جار رہا غصہ آتا ہے ہاں کیوں نہیں آتا کیوں نہیں آئے گا لیکن ایک بات اب میں تمہیں کچھ اور سمجھانا چاکتا آپ کی ویڈیو ہیٹ نہیں ہو جا آپ کوئی دیکھو یار حسن تم نے جو باتیں کہیے نا یا تمہارے جو جن وجہوہات کیوئے سے بھی تم نے ریزن دے نا یہ جنونلی سب کے ساتھ ہوتے ہیں میرے بھائی تو یہ کا مطلب سب کے ساتھ غلط دو رہا تو ہم پچھپ کر جاؤں نہیں 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 میں بھی تو بتا رہا ہوں دیکھو میں بھی تو اسی مشن پر نکلا ہوں نا میں نے تمہیں پہلی دن کیا مطلب پہلی جب ہماری بات کیا میں نے کیا کہا زیادہ ہم دو نا سیم مشن پہ بس طریقے سب کی بھائیت ہے تم بائی پہ بھاگ رہے ہو میں گاڑی میں آرہوں ایک مثال ہے نا سلوہ آرہو ہوں تم بائی پر تیز بر نگل رہے ہو شپاٹر 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 یہ تو میرا کہنے کا ریزن یہ کہ دیکھو یار فریڈم آف سپیچ کا نا ہمارے مک осв کا ترست کرے میں ont未حمہ بہت زیادہ غلط استعمال ہو جاتا ہے یا لوگ غلط پرسیف کر لیتے میں یہ نہیں کہہ رہا تیزو ہو سکتا ہے لوگ غلط پرسیف کر لیں تو ایزا ذمہ دار ہم نے ذمہ داری لیے نا کوئی اچھی بات کرنے کی تو یہ بنتی ہے اب میں نے جیسے بات کی تم سے کہ تمہاری پرسنل لائف کے بارے میں بات کر رہا ہے انسان کی ایزا تم نے ٹرائولنگ کی میں چاہتا ہوں اس کے اوپر بات کرو میں جو فیل کر رہا ہوں اس وقت وہ یہ ہے کہ لوگوں نے تو برا کیا ہے میرے بھائی ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے لیکن ہم ہر وقت یہ بات نہیں کر سکتے آپ سمجھ رہے ہو ہم ہر وقت لوگ غلط نہیں کر سکتے آپ نے میری جنرل تم نے کہا ہے کہ غصہ جیسے کہ یہ ہے بہت ساری وجوہ آتے ہیں تو تمہارا غصہ جنون تو ہے لیکن تمہارا ریاکشن بہت لاؤڈ ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ کھوڑا سابق نہیں ہے اس بات پر آنا چاہیتا جب میں نے لڑکے کے لیے دیکھو ایسے ریفرنسز میں ہم جائیں گے میں نے ایک لڑکے کی ویڈیو بنائی ایک لڑکا رشیا چلے گا کسی نیوز چینل نے مجھا نام تک نہیں لیا میرا آپ ویلاؤگر ساری جگہ پورے پاکستان کیا پورے انٹرنیشنل میڈیا پر میری خبریں چلی اس کے بعد پاکستانی پاکستان میں ہر میڈیا چینل پر جانا کیا لکھایا ہے تم کہہ رہے ہو کہ تم تو اپنی اس سے آواز اٹھانے نکلے ہو تو تمہیں اگر تمہارا کوئی ریفرنس نہیں دی رہا تو تمہیں غصہ کیوں آ رہا ہے نہیں آیا نا میں نے غصہ آنا ہوتا تو مجھے ان باتوں پر آتا مجھے تو غصہ نہیں آیا صحیح ہے میں نے تو کبھی ذکری نہیں کیا کہ میں اتنا بڑا آئی ٹی کا کام کر رہا ہوں صحیح ہے میں نے ہزاروں لوگ فری میں پڑھا دیئے کسی نے میرا نام نہیں لیا مجھے غصہ نہیں آیا میں دیڑ سال ہو گئے میں بچوں کو پڑھا رہا ہوں میری کوئی ویب سائٹ نہیں ہے میرا کوئی پیج نہیں بنا ہوا اس کے لیے یہی میں تمہیں سمجھانا جا رہا ہوں سمجھے ریکنگنیشن کا بکا نہیں ہوں ویوز کا بکا ہوتا تو پسنل لوگوں کے نام لے کے ہٹ کرتا کہ فلانا یوٹیوبر یہ کر رہا ہے تاکہ وہ میرے رییکشن پر ویڈیو منائے میں نے اوورال مریض کے اوپر بات ہی نہیں کی میں نے مرس کے اوپر بات کیے تو یہ ساری چیزیں مرس کی بات تم نے کی نا تھوڑا سا میرا پوائنٹو کے سن لو اور پھر بتانا کہ شاید ہو سکتا ہے میں غلط ہوں یا تم قائل کر لینا دیکھو یار مجھے ایک سوال کا جواب دو حسان بیگ نے بہت اچھے اچھے کام کی جو تم نے ابھی بتایا کہ میں پڑھا رہا ہوں بچوں کو اللہ تعالی نے کروا ہے کروا دیا خدا کے قسم ذریعہ تم ہونا میرا پوائنٹ تو سمجھو نا بھائی پوائنٹ سمجھو نا وہی ہے میرا پوائنٹ جو تم کیا رہا ہو وہی ہے کہ تم ذریعہ تھے بات کو ایسے کر لیتے ہیں لیکن تمہارے ذریعہ ہوا ایسے ہوا نا تو جب حسان بیگ کے ذریعہ اللہ اچھے کام کروا رہا ہے نا تو ہو سکتا ہے حسان بیگ سے ان انٹینشنلی کچھ غلطیاں ہو رہی ہوں جس کو کوئی تو حسان بیگ کو سمجھائے گا نا کیونکہ دیکھو حسان بیگ تو طالبیل میں نا ابھی تم نے کہا تھا میں بھی ہوں کہ بھئی سیکھنے کی چاہت ہونی چاہیے ہو سکتا ہے کہ حسان بیگ شاید جذبات میں کوئی ایسی بات کہہ رہا ہو خصے میں ہم لوگ ہدا ہدا نکل جاتے ہیں تو کوئی ایسی بات ہو جائے جس میں اب میرا ایک سوال تم کر دو وہ یہ تھا میرے بھائی کہ جسے تم نے ڈیلی بلوگنگ میں کافی کوئی ہارش ورڈ یوز کیے تھے اس میں کیونکہ دیکھو تم نے ابھی یہی کہا رہا ہے کہ میں اتنی ذمہ داری سے ساری چیزیں کرتا ہوں بتاؤ کہ وہ بھی تو غلط ہو گیا نا تھوڑا سا کیا رہ ایک ذمہ داری کرتے کرتے اجانک سے کسی اور کو تم نے خواتین کے بارے میں جو بات ہوئی اس کے اوپر بات ہوئی تھی اس لیے یوز کیا وہ جو میرا انٹریو کرنے والا تھا جب کتے کا بچہ پھر ٹیکنیکل چیز میں گزیں گے تو پھر یہ پھر کیا بنتا ہے ہمیں بتا رہا ہوں جواب بتا رہا ہوں کہ کتے کا بچہ اسے ڈروں گا کہ میں یہ بات بولی تھی میں نے تو میں نے اس پہ یہ تو نہیں بولا کہ یہ کتے کے بچے یہ یہ کرتے رہتے ہیں میں نے ان کو اوپر نہیں بولا اس نے مجھے بولا یہ تو تم پہ کیسز کر دیں گے تمہیں برباد کر دیں گے یہ بہت پیسے والے ہیں تو میں نے ان کتے کے بچے اسے ڈرتا ہوں کیا میں تو میں نے یہ بات بولی میں نے کسی کی ذاتیات پر پھر بولنا ہوں کسی ذاتیات پر بات نہیں کی میں نے اوورال اوورال اس میں سب آ جاتے ہیں اگر میں آپ کا نام لے کے گالی دیتا ہوں تو وہ غلط ہے لیکن میں بولتا ہوں کہ بھائی کیا چیز کیامرے کے آگے یا ہمیں کئی بھی پلیٹ فارم پر اس طرح کی ٹرم بولنی چاہیے یہ بہت آسان ہے نہیں نہیں ویسے پوچھ رہا ہوں میں یہ تو بہت آسان بات کیونکہ میں تو یوز نہیں کرتا میں اپنا بتا رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا غلط ہے میں نے بی سی چھے پے پے دھے گے ڈالوال کچھ بھی ہوں اور سنائے سنائے نہیں ملک جو بہت سے لوگ کرتے ہیں اور ایک اور بات بتا ہوں میں نے صرف ایک ہی ورڈ یوز کیا ہے انٹرنیٹ پر بے غیرت بس اس سے ہارش ورڈ کوئی نہیں ہے اس سے ہارش ورڈ کوئی اور استعمال ہی نہیں ہے میری لئے سب سے خطناک ورڈ بے غیرت نازبہ بس میں تو اس میں بھی غلیظ ورڈ استعمال نہیں کرتا میرا تو اللہ کا شکر ہے میرا کانٹینٹ آپ دیکھیں گے بھریب کوئی بات نظر نہیں آئے گی مجھے پتا ہے میں اسی لوگا کہا رہا ہوں میرے بھائی اس والے سنائے پر تو بہت آگے نہیں کرتا سمجھئے گا میں ٹیکنیکل اس سے کبھی بتا دیتا ہوں جب باپ بچے کو بولتا ہے ادھر آؤ ماروں گا میں ادھر آؤ تو مارتا ہوں تجھے صحیح ہے اتنے میں اممہ آ جاتی ہیں کہ نہیں نہیں تم نہیں کہا تم چپو جاؤ نہیں نہیں تم نہیں مارو تو اتنے میں بچے کو رکھ دیتا ہوں کیونکہ بھی سیجوریٹ ہو جاتا ہے اگر اممہ نہیں آتی تو وہ چممہ نہیں پڑتا اس کو یہ ٹیکنیکل بات بتا رہا ہوں تو جب میں فلو میں تھا ایک صاحب نے مجھے انٹرویو میں سوال کر لیا تو وہ فلو میں غصہ میرا یہی تھا تو غصے میں بندہ ادھر آؤ تو نکل جاتا ہے غصے میں وہ کتے کا بچہ نکل گیا اور کتے کا بچہ میری نظر میں صحیح ہے میری نظر میں سمجھیں نا ذرا بات تو سمجھیں میں آپ کی لائن پر آ رہا ہوں تو میں نے والی گالی نہیں جو دو ہی خے ڈال والی ہوتی نا وہ چیزیں نہیں کی اور میں اپنی ٹم میں ہی نہیں کرتا اور پھر بولنا ہوں اگر اس ورڈ سے بھی کسی کو نقصان پہنچ رہا ہے ٹیک ہے آئندہ ورڈ آدھا نہیں ہوگا اور ان ویڈیوز میں میری خیال سے پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے میں دیکھ لوں گا اگر ہے تو وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دوں گا میں اگر کسی کو نقصان پہنچ رہا ہے مانی بھائی کی محبت میں ارے نہیں نہیں میں کون ہوتا ہوں کوئی جیج تھوڑی ہوں میں خیر ہے نیوے حسان بھائی یوکے میں تین سال رہے ہیں آپ تھوڑا بتائیں کیا تھا کیسے گئے دنگی میں کتنے بسے لگے یا دنگی دیکھی نہیں میں نے ابھی دیکھنا تو آپ میں بتاؤں کیا سلسلہ کیا ہوتا ہے دیکھیں ہم جب ایک ڈیولپ کیا جا رہا تھا پاکستان میں کچھ نہیں رکھا پاکستان چھوڑ دو تو وہ ڈیولپ میرے ساتھ بھی تھا کہ بھار جا کے کریئر بنانا ہے یہ میرا پرسنل پوائنٹ آف یو ہے شاید آپ اس سے ڈسگری کریں تو میں بڑا خواہش تھی میری بھار جانے کی اور میں گیا میں رہا تین سال میں نے وہاں پھر آ لیکن میں نے نا جو کمفرٹ زون پاکستان میں نا قسم خدا کی کہیں نہیں ہے میں لیٹرل ہی بتا رہا ہوں وہاں پہ میں صبح چھے بجے اٹھتا تھا اور میں صبح چھے سے دوپیر ایک یا دو بجے تک میں اس میں ہوتا تھا کس میں اپنا یونیورسٹی میں کالیج جو تھا ہمارا اور اس کے بعد میں ڈائریک وہی سے نا چلے جاتا تھا اپنے کام پر ڈائریک اور میں وہاں سے آتا تھا رات کے ایک یا دو بجے صرف چار گھنٹے سوتا تھا یہ ڈیلی کی روٹین تھی صحیح ہے اچھا پھر گیا ہوا پیسے میں بہت اچھے کمارا تھا اور میری نوکری بھی وہ نہیں تھی کہ وہ جو نا پیزر برگر کی دکان پہ میں اوبر کریم جیسی وہاں پہ ٹیک سرویسز ہوتی ہیں لوکل میں اس میں جوب کرتا تھا جوب آتی تھی میرے پاس میں کمپیٹر پہ وہ کرتا تھا ٹرانسفک آتا تھا ڈرائیور کے پاس صحیح ہے یہ سارا سلسلہ ہوتا تھا وہاں پہ آرام سا میں بیٹھ کے کام کرتا تھا سب کچھ اچھا تھا لیکن میں نے دیکھا وہاں پہ میں نے شاید غلط دیکھا لیکن میں نے دیکھا وہاں پہ لوگ صرف پیسے کی پیچھے بھاگ رہے ہیں کوئی ویلیوز نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے اور وہاں پہ لوگ کتے کی طرح خوار ہوتے ہیں ہاں ایسی ہے صحیح ہے اگر دکھا ورڈ ہوگی پاگلوں کی طرح خوار ہوتے ہیں صحیح ہے اور جو ہے لوگ کتے ہیں فراڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں ایم بی اے کیا ہوا ہے پتہ نہیں ڈبل ایم بی اے کیا ہوا ہے اپنا ویزا بڑھوانے کے چکر میں صحیح ہے اور چکن شاپ پہ کام کر رہے ہیں تو میں نے بلایا یار میں اتنی تو قابلیت ہے میری میں کہ میں ایک میڈل کلاس زندگی پاکستان میں گزار لوں گا جس میں جو میری فیملی بھی ہوگی اور ساری چیزیں بھی ہوگی میں دو پیسے کے پیچھے اپنی کیا لائف ہے میری نا اور لیٹرلی ہماری ہماری وہاں پہ بتاؤں سب سے زبردہ زندگی کیا ہوتا تھا جب ہم لوگ پی ایس کلتے تھے پلی اسٹیشن جب ہم پی ایس میرے کزنز وغیرہ جو تھے وہاں پہ ان کے ساتھ بیٹھ گئے میں پی ایس کلتا تھا یہ ہمارا ہینگ آؤٹ تھا میں وہاں پہ رہتے تھے ساؤت ویس لندن تھا سہی ہے اور وہاں پہ ایک علاقہ ہے سیثم کے نام سے سیثم 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 کلیفم ہے برکسٹن ہے سیثم ہے صحیح ہے سہی ہے ماہ پہ سومالین بہت زیادہ رہتے ہیں سومالین نہیں ہوتے سومالین بہت زیادہ رہتے ہیں اور ساتھ سطورہ علاقہں ہیس لندن میں زیادہ مسلمز رہتے ہیں صحیح ہے ہیترو ائرپورٹ کی طرف کی اس کا پتہ نہیں وہ کونسا ویس آجاتا ہے کونسا ادھر سارے سکھ وغیرہ جو رہتے ہیں اور ہمارے علاقے کے قریب تھا ایک علاقہ تھا ٹوٹنگ وہاں پہ دیسی بہت ہیں تو وہاں پہ پاکستانی ریسٹورنٹ بھائی میرے بسپن سے خواب ہے یوکے جانا بھائی لندن تو بہت کراؤٹڈ ہے میں تو گھومنے جانا ہے گھومنے کے لیے لندن سے اچھا ہے میں بولتا ہوں کہ اگر آپ کو میں تو اس لیے دیکھا ہوں لندن سے اچھا اگر آپ جانا چاہتے ہیں مجھے جو شوق ہے بارسلونہ جائے اسپین خوبصورت جگہ ہے بہت خوبصورت جگہ ہے بارسلونہ بارسلونہ میں لارمرا سٹریٹ ہے میں نہیں گئے تم گئے نہیں جانے کا شوق ہے مجھے شوق ہے بارسلونہ مجھے شوق ہے کیا بجا ہے کیا چیزیں ٹریک کرتی مطلب اس کی جو پلیسز ہیں اور یہ ساری چیزیں وہ بہت اچھی ہیں پھر مجھے اٹلی جانے کا بہت شوق ہے اٹلی روم وغیرہ صحیح ہے تو مجھے ٹرائبلنگ کا ویسے بہت شوق ہے بہت شوق ہے اب تو ظاہر سی بات ہے یار بی بی بچے ہوگا یوکے کے علاوہ کانکہ گئے ہوں یوکے کے علاوہ کانکہ یوکے کے علاوہ میں سکوٹلینڈ گیا ہوں صحیح ہے صحیح ہے وہاں پہ ایک جگہ ہے ویلز صحیح وہاں پہ گیا ہوں بس یہ ان جگہوں پہ دو تین جگہوں پہ دوبائی بھائی نہیں گیا آچھا نہیں گیا نہیں گیا دوبائی بڑے لوگوں نے بولا ویلاغ میں آکے کہ ہم آپ کو دوبائی بھیج دیں گے یار اگر آپ اچھی لائف افورٹ کر سکتے ہو تو اس وقت کرنٹ سیچویشن دوبائی سے بہترین آپشن آپ پاس شاید نہیں ہو لیکن مہنگا ہے لیکن لائف سٹائل ہے مہا پہ نا ایس کمپیر یوکے کینیڈا امریکہ کا تو مجھے نہیں پتا بٹ کینیڈا کا سن رہا ہے کہ ابھی اتنے اچھے حالات نہیں ہیں یوکے کا سن رہا ہے غلط ہو سکتا ہوں مجھے نہیں پتا لیکن سننے میں جو باتیں آ رہی ہیں مگر میرا یہ ماننا ہے رہنے کے حوالے سے میں بولنا ہوں میرا یہ ماننا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اپنا ملک جو ہے نا وہ اپنا ملک ہو تھا یہاں پہ جو ہے یہاں پہ جو ہے رات کے تین بجے بھی میں اپنا ملک کیا اپنا شہر میں اسلام آباد میں کمفرٹی بل نہیں تھا میں دس دن کے بعد مجھے کوفت آنے لگ گئی کیونکہ ہم لوگ نا ہمیں جب تک نا رات کی گیترنگیں نہیں ملے ہمیں جو ہے چاہ گروٹ اللہ ملے چاہ گروٹ اللہ ملے یہ ساری چیزیں ہیں ہمیں بکرائیت پہ جو ہے نا کو یہ آفر کر رہے بولے یہ کڑوڑ کی دنخواہ دیتا ہوں وہاں پر آ جاؤ میں اپنی فیملی کو دیکھ چھوڑ کے کبھی بھی نہیں جاؤں گا کبھی بھی نہیں جاؤں گا میرے لیے کڑوڑوں روپے سے اوپر میرے بچے ہیں میری فیملی ہیں اور آپ یقین نہیں کریں گے میرے حالات جب اوپر نیچے بھی تھے نا تو میں ڈیلی میرا ابھی بھی یہ کلچر ہے میں ڈیلی اپنے ڈیلی کا مطلب ہے کہ مہینے کے اندر پچیس زن سمجھ لیں آپ پچیس زن یا چوبیس زن میں اپنے بچوں کو روزانہ بھار لے کے جاتا ہوں پیسے ہوتے ہیں بڑے ریسٹرونٹ جاتے ہیں پیسے نہیں ہوتے تو ایک چھوٹی سے وہ جو اسی پچاس روپے کا سنگل لوسکوپ جو آ رہا ہوتا ہے وہ کھلا دیتا ہوں لیکن لے کے جاتا ہوں میری فیملی کی ویلیوز بہت زیادہ ہے میں ابھی بھی میرے گھر والے آپ یقین نہیں کریں گے میری بیوی کے ہر پندرہ منٹ بعد کال آتی ہے کہ کہاں ہوں کہاں نہیں ہوں یہ نہیں کہ شک کر رہی ہیں محبت بہت ہے میری اممہ رات میں میں میرے گھر والوں نے کبھی بھی مجھے کسی چیز کیلئے منا نہیں کیا ابھی میں اتنا روح چلنا ہوتا ہوں صحیح ہے میرے گھر والے کسی چیز کیلئے منا نہیں کرتے میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں میری والدہ لیکن ہر رات میں ایک میسیج ضرور دیتی ہے بیٹا اپنا خیال رکھنا خیال رکھنا اور یہ میسیج آتا ہے ڈیلی آتا ہے سب کو آتا ہے یہ ویلیوز ہیں تو ان ویلیوز سے تو میں بہت محبت کرتا ہوں لوگ بولتے ہیں حسن بھائی آپ ایموشنل ہیں مجھے رونا آتا ہے میں روتا ہوں مرد روتا ہے کیوں نہیں روتا ہے آپ کے سامنے نہیں روتا لیکن روتا ہے مرد کے اندر عورت سے زیادہ ایموشن ہوتے ہیں بہت ہوتا ہے نا مرد بہت ہوتا ہے بہت زیادہ ہو جائے بیوی کیا گئے رو لیتا ہے ہم تو بہت روئے ہیں میں تو آپ کی یقین میں نے بہت حالات ابھی بھی مشکل دیکھ رہا ہوں میرے لیے بہت دیکھیں اس وقت آپ انفلونسر ہیں انفلونسر کے لیے بہت آسان ہے پیسے کمانا ہے اس وقت صحیح ہے نا اچھے خاصے پیسے کمانا سکتا ہے نا میں ابھی چاہوں بہت سارے پیسے کمانا سکتا ہوں میں بھی کمانا سکتا ہوں صحیح ہے لیکن میں کچھ چیزوں پہ دیکھیں جب آپ کاؤس کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے کاؤس کمرشل نہیں ہوتی ایسا ہی ہے یہ یاد رکھے گا لوگ جو ہیں نا وہ جو کورسز بیچ رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں یہ پتہ نہیں کیسے کر رہے ہیں میرے لیے ماننا یہ ہے کہ کاؤس کمرشل نہیں ہوتی اور کچھ چیزیں جو ہیں آپ کو اپنے شہر کے لیے اپنے ملک کے لیے کرنے پڑتی ہیں صحیح ہے کچھ چیزوں ہیں آپ کو جیسے مثال کے طور پر میں یہاں پہ آپ کے انٹریویو کرنا ہے یا آپ میرا انٹریویو کر رہے ہیں آپ نے اس کے لیے تیاری کی ہوگی تو جب آپ اوپر جائیں گے اس کے لیے بھی تو تیاری کرنی ہے نا تو کچھ تیاری میں اس کے لیے بھی کر رہا ہوں اوپر جانے کے لیے اپنی کبر کے لیے بھی تیاری کر رہا ہوں تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں اب سمپل سی بات ہے میرے جب آپ یقین نہیں کریں گے میری جب بچی پیدا ہوئی نا تو میں لٹرلی میں نظریں نہیں ملا پا رہا تھا میری وہ آئی کے بیٹی پیدا ہو گئی اور یہ ساری چیزیں جو ایک ہوتا ہے آپ یقین نہیں کریں میں بھار جال گیا مجھے وامیٹ ہونا شروع ہو گئی یہ نہیں کہ میری بیٹی کیوں پیدا ہو گئی یہ کہ یار میں آج کل تک کا ایک لونڈا جو بائک سٹارٹ کرتا ہے وہ کہیں بھی چلے جاتا تھا کسی سے بھی لڑ لیتا تھا آج اللہ تعالی نے کیا میں اس قابل ہوں کہ میں بیٹی کی پروریش شکتا ہوں اللہ تعالی نے کتنی بڑی رسپونسبلیٹی دی میرا ہسنا میرا رونا آپ سب کچھ اس کی وجہ سے ہے اور آپ یقین نہیں کریں جب میں نے پہلی بار میرے پر تصویر ہے وہ لیٹرلی وہ میری بیٹی مجھے یوں دیکھ رہی تھی اور مجھ سے بہت سارے سوال کر رہی تھی کہ میری پروریش شکتا آپ اچھی طریقے سے کریں گے مجھے ہر وہ اچھی چیز سکھائیں گے صحیح آپ میرے ساتھ زندگی پر ساتھ کھڑے رہیں گے آپ مجھے اچھی طریقے سے ودا کریں گے اس سارے سوال میری بیٹی پوچھ رہی تھی مجھے اور میرے پاس اس وقت اس کو دینے کے لئے کوئی جواب موجود نہیں تھا کیونکہ اس وقت تک اللہ تعالی نے میرے دل میں مجھے اس قابل بنائے نہیں تھا پھر اس کو بہت ساری دل لگے اس سمجھنے میں میں ان باپوں میں سے نہیں ہوں آپ یقین نہیں کریں گے شروع کا پیریڈ میں سوتا نہیں تھا میری باپ نہیں سوتی تھی ہم ان ماں باپ میں سے نہیں ہیں کہ بچی رو رہی ہے باپ بولے ابے یار یہ دوڑتی رہتی میں باہر اٹھ کے چلے جاؤ ایسا ہوتا نا کیا چیز بیٹی یہ جو ہے پورے دن میں اچھا پہلی تمہاری دو بیٹی ہیں ماشاءاللہ پہلی بیٹی سے جو محبت ہوتی ہے ساری بیٹیوں سے محبت ہوتی ہے نہیں نہیں ہوتی ہے پہلی سے کچھ الگی ہوتا ہے نہیں نہیں میں بتاؤں کیا پہلی سے کیا ہوتا ہے وہ چیزیں آپ کے لئے نیاپن ہوتی ہیں دوسرے میں آپ کے لئے ساری چیزیں یوسٹو ہو چکے ہوتے ہیں اسی وجہ سے محبت تو آپ کو ہر اپنے اولاد سے ہوتی ہے لوگوں کا بڑا خواہش ہوتی ہے کہ لڑکا ہوگا لڑکی ہوگی فلانا ہوگا بہت ہوتے ہیں ان سے کیسے مجھے بتاؤں کیا تھا ایک اچھی ہیلتی اولاد ہو صحیح ہے جس کے اندر میں اللہ تعالیٰ سے حرم پہ دعا کرتا تھا اللہ تعالیٰ کوئی مسئلہ نہ ہو اور آپ یقین نہیں کریں گے آپ بولیں گے میری بیٹی دونوں بیٹی ہیں آج تک بیماری نہیں ہوئی اب بیمار کا مطلب یہ نہیں کخاصی نزلہ زکام نہیں ہوئے وہ جو ہوتا ہے ہسپٹالوں میں لے کے بھاگ رہے ہیں سانس نہیں آرہا یہ نہیں آرہا ماشاءاللہ میں اتنا بلیس ہوں صحیح ہے اور کمال کی چیز ہے میری جو بڑی والی بیٹی ہے وہ اتنی ڈیسپلین ہے کہ میرے پاس ایک زمانے میں پیسہ نہیں ہوتا تھا میں بول میں تھا میری سیللی نہیں آتی تھی ٹائم پہ تو میں پاس اتنے بیسے نہیں ہوتا تھا میں بچی کو وہ جو پانچ بے کی جیلی ہوتی ای بی سی جیلی وہ دل آ سکوں تو وہ ایک شاپ پہ رکھتی تھی کہ وہ یہ ہوتی نا ٹوائیٹ شاپ پک رہا ہوتی ہے وہ رکھتی تھی تو میں بولتا تھا بیٹا سیللی آئے گی تو دلاؤں سیللی آئے گی تو دلاؤں ہمیشہ میرا ایک جملہ تھا تو ایک دن وہ شاپ پہ رکھی شاپ کی طرف سے جا رہا تھا بلی ہے حسن میری بیٹا میری اب نام لے کے پہ جاتی ہے تو مجھے بولتا ہے حسن تمہاری سیللی نہیں آئی نا جب سیللی آئے گی تو یہاں پہ ہم لوگ دے رہے گے تو میں وہ دن رونے لگ گیا کہ میرے پاس اپنی بیٹی کو جلانے کے لئے کچھ نہیں ہے اور آپ یقین نہیں گئے اب میرے جو پرس ہے اس میں پیسے نہیں ہوتے کبھی بھی یہ لوگ چاہتے ہیں کچھ نکال لیتا ہوں جتنی مرضی ہوتی ہے ڈال لیتا ہوں میرے ای ٹی ایم کارڈ میرے سارے کے ریڈٹ کارڈ میرے گھر والوں کے پاس ہوتے ہیں اور میں انٹرنیٹ پر اس ساری چیزوں کا تماشا نہیں کرتا میری بچی روزانہ کی جو سنیکس ہوتی ہیں چپ بسکٹ وغیرہ یہ جو ساری چیز ہوتی ہیں کوڑ رنگ وغیرہ یہ کیا کہتا ہے ہزار سے پندر سو روپے کے ڈیلی آتے ہیں ڈیلی اور میری بیٹی کسی چیز کو ہاتھ لگاتی میں منع نہیں کرتا پیسے ہوں یا نہ ہوں کیونکہ میں نے یہ ساری چیزیں میں نے اپنی زندگی میں دیکھی ہیں میں کھلونوں کے دکانوں پر کھڑے ہوگا دیکھتا رہتا تھا میں نہیں چاہتا میری بیٹی کسی کی چیز کے لیے میں بہت ایموشنل ہوں اپنی بچیوں ہر باب ہوتا ہے جب انہوں نے میری بچی کی تصویر لگائی تھی کیوں لگائی میری بچی کی تصویر میری بچی کا کیا تعلق تھا ان ساری چیزوں سے اچھا لگائی کس نے نام دو جس نے بھی لگائی تم کہہ لیتے ہیں نہیں میں نے تو میں کر دیا میں کیوں نام لوں بیگار آدمی میں اپنے موسیت نام ملے لینا چاہتا مجھے نہیں پتا کہ ہوا کیا ہے انہوں نے پتا نہیں کیا لکھ دیا تھا کہ تم بھی تو اپنی بچیاں دکھا رہے ہو اور بیویاں دکھا رہے ہو کسی نے آرٹیکل آ رہا لکھا تھا نہیں آرٹیکل نہیں وہ کیا لکھ دیتے تھے میری بچیوں کی تصویریں لگا کر شرم آنے چاہیے آپ لوگوں کو میں بہت ایموشنل ہوں اور بھائی سمپل سی بات ہے ابھی آپ کو کوئی بولتا ہے کہ آپ کی بیوی بچوں میں یا آپ میں کوئی ایک کو چوز کرنا ہے کہ کسی کو زندہ رہنا ہے آپ کیا چوز کریں گے کہ میرے بچوں کو مار دو بیوی کو مار دو نہیں میرے بھائی آپ بولیں کہ میں مجھے مار دو بھائی ہر باپ یہ کرتا ہے ایسا ہی نا یا تو میں بھی ایسا ہی ہوں بھائی میں بولتا ہوں مجھے کچھ بھی ہو جائے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے بیوی بچوں کو اپر آنچ نہیں آنے چاہیے یار ایک بات بتا ہوں اب تمہاری بات سے تم نے جیسے اس میں بولا کہ یہ لڑکیاں ایسی عورتیں یہ وہ ہیں وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہیں وہ بھی تو باپ سو نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کا باپ جو ہے نا وہ ٹھیک ہے وہ بات صحیح ہے کہ ان کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا یہ بھی بنتا ہے لیکن پہلا امپریشن دیکھو میری بیٹی غلط کر رہی ہے نا کوئی باہر والا آکے مجھے بتا سکتا ہے بڑ میری بیٹی کو مار نہیں سکتا ہے میری بیٹی کو کچھ غلط نہیں کہہ سکتا تو یہ امپریشن بھی تو چلا گیا نا ویڈیوز میں غصے میں یا جو بھی ہوا میں اس پہ کہہ رہا ہوں کہ یار تم دیکھو ہو سکتا ہے غلطی میں ہوا جذبات میں ہوا تو اگر کوئی اپینین ہے نا وہ جو ہے نا وہ بھی تو بنتا ہے نا ذمہ داری کے ساتھ اب ذرا سمجھے گا بات نا ایک چوکے دار ہے وہ چوبیس گھنٹے نا یہ ساری چیزیں دیکھے جا رہا ہے وہ جو ایپ ہے اس پہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں اور وہ گھر کی عورتیں پتہ نہیں کیا کیا وہ جو سکھا رہے ہیں وہ ساری چیزیں وہ دیکھا جا رہا ہے وہ اپنے گھر سے جو ہے وہ دور ہے ٹھیک ہے اس کی شادی ہوئی بھی ہے اس کی بھی بیوی ہے وہ گھر سے دور ہے یا خرافاتی مائنڈ ہے اس کا جو بھی ہے اب وہ چوبیس گھنٹے دیکھا جا رہا ہے اس کے سامنے آتی ہے ایک پانچ سال کی بچی یا آپ اس کے پیچھے کی کہانی سمجھے یہ جو انٹرنیٹ پہ ہو رہا ہے نا اس سے کتنا برا سر پڑھ رہا ہے شادی ہولوں میں بچیوں کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور لوگ جو ہے وہ اس چوکیدار کی غلطی آ رہے ہیں اس چوکیدار کی غلطی نہیں ہے اس کے پیچھے کام تو دیکھو کیا ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں آپ بولیں گے وہ تو فلانا چیزیں بھی دیکھ سکتا ہے صحیح ہے وہ تو ساری نہیں آپ بولیں گے والی ویب سائٹ بھی دیکھ سکتا ہے والی ویب سائٹ کے لیے تو کھولنے کے لیے اس کا وی پی این پتہ نہیں کیا کیا کرنا پڑے گا اور اس کے جو برابر میں بیٹھا ہوا اس کو چھپانا پڑے گا لیکن یہ چیزیں تو نارمل لی نظر آ رہی ہیں نا سمجھیں جو خاتون ان کے سامنے گاڑی لے کے جا رہی ہیں یا وہ ہے وہ ان کو دیکھ رہے ہیں نا پورا دن یہ مسئلہ ہے یار یہ کس حد تک جا رہا ہے آپ کو سمجھ نہیں آئی تو نہیں دوں گا اس پر کیا ہے کیا نہیں کیونکہ میرا پوائنٹ آف ایو بلکو ڈیفرنٹ اور بہت بہت آگے نہیں میں ابھی بات ہے نا دے نہیں سکتا کیونکہ بات بہت الگ وے میں نکل جائے گی کیونکہ میرا اپنین ہے وہ اور میں نہیں چاہتا کہ میں پبلک سے جو ہے نا وہ ڈسکرس کروں تم نے اپنا کیا وہ تمہارا اپنا ہے مطلب میرا سٹانس یہ ہے کہ یار میں ابھی مجھے نہیں لگتا کہ میرے پاس وہ الفاظ ہیں یا میں نے بنا لیے وہ الفاظ جس میں میں کروں میں سوچ سمجھ کے بناوں گا کوئی ویڈیو اور میں نے بنائی بھی اس پر بھی دیکھو میں نے لس والی ویڈیو جو میں نے جو ایکچول بنائی تھی لوگ شاید کنفیوز ہوں وہ تمہارے حوالے سے تھی نہیں وہ ویڈیو تھی اسی ایشیو کو لیکن بتانے کا انداز تھوڑا لگتا اور اس میں ریفرنس تمہارا اسی وجہ سے یوز کیا تھا کہ دیکھو تم نے ابھی اس چیز کو کیمپین بن گئی تم نے کہا بن جاتی ہے تو وہ تمہارا تھا تو ذکر آئے گا ریفرنس میں بات ہے تو بھائی بیٹی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی خیر تم نے اپنا پوائنٹ آف یو رکھا سب کچھ ہے ٹھیک ہے صحیح ہے بڑ چلو خیر اس پہ سوچنا میرے بھائی میں نے جو کہا کیونکہ دیکھو ہم دوست ہیں ٹھیک ہے نا میں بتاؤں کیا سلسلہ کی دیکھو بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ بہت دل کے قریب ہوتی ہیں اور جو آپ نے سمپل سی بات بولی کہ وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے وہ بھی تو فلانا ہے اس کی ذمہ داری بھی زیادہ بنتی ہے بلکل صحیح ہے اور جب وہ ذمہ داری عدا نہیں کرے گی تو اس کو لوگ ذمہ داری عدا کرنے کے بارے میں بولیں گے بھی تلک بھی ہوں گے تلک بھی ہوں گے وہ بھی ہوں گے غصہ بھی کریں گے ایسے ہی ہے اور کانونی کاربائی بھی کریں گے ہر چیز کریں گے لیکن ایک جو سمپل سی بات ہے کہ جو بندہ انفلونس نہیں کرتا جو میں نے پہلے بھی بات کہی تھی تھوڑی دیر پہلے جو سوسائیٹی کو انفلونس نہیں کر رہا بند کمرے کے اندر اپنی پارٹی کر رہا ہے روستنگ والی ایک جو کراؤڈ ہے وہ کون ہے وہ ایک لونڈا ہے اٹھارہ بیس پچیس سال کا لڑکا ہے وہ اسپیسیفک اس کو ہی دیکھ رہا ہے اس کو گھروں کے اندر عورتیں نہیں دیکھ رہی روستنگ کرنے والے کو صحیح ان کو ٹپیکل ایک کراؤڈ وہی ہے جو گھر کے اندر بیٹھی بھی عورتیں مورننگ شو کے اندر جب اس طرح کی ناج گانے اور یہ ساری چیزہ عورت ہی کرتی ہے تو جب عورت کو یہ فطور جائے گا دماغ کے اندر تو بچوں کو غلط انفورمیشن جائے گی بچوں کی پروش غلط طریقے سے ہوگی سمجھیں روستنگ کرنے والا بندہ یا وہ جو دوسری طرح کی ویڈیوز بنا رہا ہے اس کو اسپیسیفک ایک لڑکا دیکھے گا جو وہ ساری چیزیں دیکھنے چاہتا ہے اس کو کوئی گھر کی ماں بہن بیٹھ کے نہیں دیکھے گی اس کو اچھا نہیں سمجھا جائے گا لیکن اس کو نورملی لوگ دیکھ رہے ہیں فیملی کونٹینڈ کے نام پر اور اس فیملی کونٹینڈ کے اندر ہر وہ چیز ڈسکس ہو رہی ہے جو پردے کے پیچھے ڈسکس میہ بیوی کرتے ہیں انہوں نے پردے کے آگے کرنا شروع کر دی اور پھر بولتے ہیں میہ بیوی ہیں میہ بیوی تو کچھ بھی کر سکتے ہیں میہ بیوی روڈ پر کچھ بھی نہیں کر سکتے سوسائیٹی کے نورمز کے خلاف ہے ریلیجیس نورمز کے بھی خلاف ہے بھائی یہ لوگوں کا مائنڈسیٹ عجیب ہی طرف جا رہا ہے کہ میہ بیوی ہیں یہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے بھائی آپ کے اپر رسپونسیبیلیٹی ہے آپ سوچل انفلونسر ہیں اور سوچل انفلونسر نہیں بھی ہو تو روڈ پہ ایسا ہی نہیں ہو سکتا آپ جس پلیٹ فارم پہ جانے ہیں وہ پلیٹ فارم سب کے پاس کھل رہا ہے اب میں کوئی ویڈیو کھلوں گا کوئی بھی نظر آئے گی پھر لوگ کمپیر کرتے ہیں انڈیا میں بھی تو ایسا ہو رہا ہے فلانہ بھی ایسا ہو رہا ہے ارے یار اس کا مذہب ان کا مذہب الگ ہے ان کے سوسائیٹی کلچر ویلیوز الگ ہیں ہمارے کلچہ سے وہاں پہ تو لیوین بھی لوگ رہتے ہیں بھائی ہم بھی رہنا شروع کر دیتے ہیں وہاں پہ تو ہندو مسلم چادیاں بھی کرتے ہیں آپ بھی کرنا شروع کر دیں پھر آپ بول دیں ہندوستان بنا دیتے ہیں ہم اس ملک کو کر دیں بھائی ہم پھر کچھ نہیں کہیں گے اعلان کر دیں اس کو اور پھر ایک وہ بلا کہ باد مصطفہ نے بھی تو بات بولی تو وہ بھی تو یہ کرتے ہیں بھائی ڈراما یا فلم سے پہلے ایک ڈسکلیمر آتا ہے اس پہ کیا لکھا ہوتا ہے اس کا اصلی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ سارے کریکٹر فکشن ہیں تو وہ سوسائیٹی پہ اڈاپ نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا نہیں ہوتا اس لیویل پہ نہیں ہوتا یار دیکھو سان اب میں بتاؤں پوائنٹ ایک ہوتا ہے تھوٹ ڈالنا دماغ میں آپ سمجھو تھوٹ ڈالنا سمجھ لے تھوٹ کیا ہوتا ہے سوسائیٹی میں ایک چیز کا اثر پڑھا رہا ہے لیکن ابھی کسی کو پتا نہیں ہے لیکن ایک بندہ آکے شور مچا دے اور بتانے لگ جائے تو ایک تھوٹ ڈال دے مثال کے دور پہ اگر آپ بولو کہ جیسے آپ نے بولا ان کے دماغ میں ان کو بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ رہا یا انہوں نے بھی ایک ایسی بات بولی کسی کو بھی اٹھا کچھ بھی کہہ دیں وہ کر لیں تھوٹ پتہ کیا ہوتا ہے تھوٹ یہ ہوتا ہے تم یہ بھی کر لو نا پھر تم یہ بھی کر لو نا وہ تھوٹ جو آگے پروموٹ ہوتا ہے اور وہ پھر کومنٹ میں نے اپنی ویڈیوز میں ایسا نکا ہے تم نے سوڈیشنز دیئے نا کہ اگر تم یہ کر لینا وہ کر لینا جیسے اس میں تھا نہ کوئی بات کہ بھائی اتنے ملین پہ تم یہ کر لینا اتنے ملین پہ کچھ ایسی بات میں اتنے ملین پہ ہوگا اور تم نے جو بھی جو بھی ٹرم يوس کی ٹرم ملین پہ ہوگا سب کو سمجھ میں آ گیا نہیں آیا سمجھ نہیں آیا میوٹ پورا میوٹ تھا وہ جملہ مجھے آ گیا نہیں آیا مجھے آ گیا برو ایسے لاکھوں لوگ کو آیا ہوگا میں نے پراپر اُس کو میوٹ کیا میں تم یہی سمجھا رہا ہوں کہ تم نے جو کیا نا کانٹیکس سمجھتے ہو نا بات کا کانٹیکس کہاں لے کے گئے میں کہا ہوں میں نے کہا بھائی یہ ادنا بھئی کیا تھا وہ چھ ملین پی یہ ہوگا سات ملین پی ہوگا آٹھ ملین پی یہ ہوگا ایسا ہی تھا نا ایسا ہی کچھ تھا مطلب exactly مجھے یاد نہیں ہے کیا ہے ریزلٹ ہوتا نا بچے کا نہیں دیکھو تم نے ایک تھوٹ ڈال دیا میں تمہیں سمجھا کیا رہا تھا کوئنٹ میرا دیکھو پھر میس ہو رہا تھوٹ ڈالنا کیا ہوتا ہے کہ آپ کے دماغ میں ایک آیا کیار دیکھو اگر یہ ایسا کر دیا آٹھ ملین پی آرے نہیں اب دیکھو یہ تو پھر اپینین والی بات ہوگی وہ ہے نا تمہارا ایک پرسپشن ہے نا کیا رہ سے کر لیں گا اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے نا یہ غلط کر دیا کیا ہے نا کہ جرم سوچنے کے لیے وہ نہیں ہے جرم کرنے کے لیے میں بتا رہا ہوں مانی بھائی ہمیشہ اچھی بات کریں گے نا مانی بھائی سے دوسری بات بھی اچھی ایکسپیکٹ کروں گا صحیح ہے مانی بھائی خراب باتیں کریں گے نا تو مانی بھائی سے بولوں گا ابھی ایار اس کے چھے ملین ہوں گے پھر بھی خراب کریں گا ایسا ہی ہے تو انہوں نے آپ کو ڈبل اپ ایسا کر دیا نا بلکل ایسی ہے بلکل ایسی ہے لیکن بلکل بات ہے نا یہی میں تمہیں سمجھاتا ہے یہ سوشل میڈیا ہو کہ آپ نے بھائی سوائیٹی پہ اثر پڑتا ہے ڈرامے کا نہیں پڑتا آپ کا بچہ سوپرمن کو دیکھ کے اڑنا شروع نہیں ہو جاتا گھر پہ آپ کا بچہ جو ہے ابھی اتنے مشہور درامے دنیا اینڈ آف دا ورلڈ پہ اینڈ آف دا ورلڈ نہیں ہو جاتا ایسا ہی ہے آپ کو پتا ہوتا ہے یہ نقلی بارش ہو رہی ہے فلموں کے اندر نہیں بلکل میں اگری نہیں کرتا میں تمہیں پوائنٹ سمجھاتا جاؤ دیکھو پتا ہے تم نے کیا کہا یہ ہے فکشنل کریکٹرز ایک ڈسکلیمر ہوتا ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ فکشنل ہے یہ ایسے نہیں کرتا کتنے ایسے باکستان کے ڈرامے آ رہے ہیں جس کے اندر پتا ہے کیا چیز پروموٹ ہو رہی ہے مطلب جو تھی وہ پروموٹ تو نہیں کر رہے لیکن پروموٹ ہوئی کیا یہ سنو دیور کا بھابی سے ریلیشن سنو 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 دو بہنوں کی ایک ساتھ نگاہ سنو سنو ہوا ہوا نی تو یہ والی چیز ہوئی نا اب اس کا اثر سوسائیٹی پر کیا پڑھ رہا ہے آپ نے بتا ہے یہ والے تعلقات اس طرح کے پروموٹ ہو رہے ہیں میں نے تو اس پر بات کی ہے میں نے بولا انہوں نے تو ریلیشن کو خراب کر دیا ہے اب یہ غلط سابق کر دی تمہاری بات میں نہیں نہیں غلط سابق نہیں ہو یہ میں بتاتا ہوں ان کے خلاف بھی تو بات بنی نا تم نے کی نا بنی تو کی لیکن دفعی کیسے کی میں بتا ہوں سمجھیں پوچھ رہا ہوں میں بتا رہا ہوں وہ جو فکشن والی چیز ہے ان پہ دیلی ولوگر ہیں ان پہ ذمہ داری زیادہ آئید ہوتی ہے ان پہ بھی آئید ہوتی ہے لیکن جو دیلی ولوگر کر رہے ہیں وہ نہیں لگا رہے دسکلیمر نہیں لگا رہے یہ لگا رہے ہیں لیکن یہ بھی سوسائیٹی کا خراب کر رہے ہیں لیکن یہ بتا رہے ہیں کہ فکشن ہے تو دسکلیمر اگر وہ لگا دے پھر تو نہیں بنتا رہا پھر کیس نہیں دسکلیمر کیسے لگا سکتے ہیں نہیں دسکلیمر لگا دے ہیں بھائی ہم جو کر رہے ہیں وہ پی جی ایٹین کا کونٹینٹ ہے آپ مت دیکھیں اگر آپ کو اچھا ہی لگ رہا اور اس کے بعد کوئی کیس نہیں کی جیگا ایسے بھی ہو سکتے ہیں نہیں بچے نہ دیکھیں اور وہ پھر جو ہے ن تو دسکلیمر اگر لگا دیں پھر وہ ایٹین پلس کر کے اپلوڈ کرنا چاہیے وہ ہی تو کہہ رہا ہوں ایٹین پلس کر کے اپلوڈ کریں گے کیونکہ تم نے سب کے چیلیمر کیا دیکھا تو نہیں ہوگا اور انہوں نے سیٹنگ کیا رکھی ہوئے نہیں نہیں دیکھیں ایٹین پلس کونٹینٹ کے لیے اپنی آئیڈی کھولنے پڑے گی اور بچوں کے پاس نہیں کھولے گا ایٹین پلس آئی یہ وہ کٹس کے اوپر کہہ رہا ہوں وہ یوٹیب کٹس پہ نہیں یوٹیب کٹس نہیں ایک انڈر اٹین الگ لو ہے وہ یوٹیب کٹس کا ہے ہاں ایسے ہی ہے انڈر اٹین الگ لو ہے یہ دو الگ لو ہے ہاں ٹھیک ہے جہاں تک میں اپنے سرکل میں سو کریٹرز کو جانتا ہوں جو اس کام جو پروپر کام میٹ فور کٹس بناتے ہوں گا تو وہ نوٹ فور کٹس بناتے ہیں آپ کے وہ نا ہاں ہماری کمینیٹی کے جتنے بھی لوگ ہیں میجورٹی لوگ کرتے یہی ہیں میں بتا رہا ہوں بائی ڈیفالٹ جو ہے نا میرے بھی نوٹ فور کٹس ہے ہاں بائی ڈیفالٹ ہر بندہ اس لئے رکھتے کیونکہ اس پر ایڈز لگتے ہیں تو پہلی بات وہ ایشو نہیں ہے کہ ایٹین پلس کی سیٹنگ وہ کریں یا نہ کریں لیکن ایک بات کہہ رہا ہوں ہے کہ اگر وہ اپنی ویڈیو میں دسکریمر لگا دیں فلم کی طرح تو شاید حسان بیک کا درامے کی بات کریں ہاں ڈرامے کا اثر ہوتا ہے وہ نے بھی ثابت تو کیا میں بتاؤں ڈرامے کا یہ سین ہے وہ جو آپ بتانے ہیں بھابی دیور وغیرہ یہ ساری چیزیں اللہ معاف کرے آپ کو بولنا نہیں ہے وہ جو ایک ڈراما تھا جس کو سب نے دیکھا میرے پاس کون ہے صحیح ہے میرے پاس تو یہ والا موبائل ہے صحیح ہے وہ جو ڈراما تھا میرے پاس تو مو کیا تھا اس میں کیا تھا اس میں تو کیا تھا خلط تھا وہ ڈراما نومس کے خلاف تھا صحیح ہے اچھا پھر دوسرا یہ جو ہے میں ایک اور چیز دیکھ رہا ہوں ایک شادی ہو رہی ہے صحیح ہے جو کہ کسی سے ہو رہی ہے پھر وہ اچانک سے منع کر دیتا ہے لڑکا کہ میں نہیں کر رہا شادی ہو رہی ہے فلانا مسٹر اے سے مسٹر اے نے منع کر دیا کہ میں نہیں کر رہا مسٹر بی اس کا بھائی ہے مسٹر بی نے بولا میں کروں گا اس سے شادی وہ بھائی نکلا بات میں نہیں نہیں بھائی نکلا مسٹر بی نے کر لی دیور نے کر لی دیور نے کر لی شادی اسی وقت صحیح ہے اب شادی ہو گئی اس کے بعد مسٹر اے لائن کروانے ہیں ان کو تو اب دیکھو تمہاری بات بھائی نا تم نے ابھی کہا کہ بھائی ان کا اتنا اثر نہیں ہوتا تو اس لیے میں نے ان کے لیے زیادہ وہ نہیں کیا لیکن نہیں نہیں بھائی اثر تو پڑھ رہا ہے نا اچھے سنو تم نے ڈرامے کی مثال دی جو اس سے پہلے والے ڈرامے کی مثال دی اب میں جو ہوں مثال کو طرح پہ آپ کو بولوں کہ آپ چوری کر رہے ہوں آپ بولیں بھائی تو نے مجھے تو بول دیا اتنے ہزار لوگ اور چوری کر رہا ان کو کیوں نہیں بولا اب یہ شروعات تجھ سے کی ہے شروعات تجھ سے کی ہے پراریٹی کیا ہے سنے ڈاکٹر کس کا علاج کر رہے گا بہت تیز آدمی ہے یہ سنے ڈاکٹر کس کا علاج کر رہے گا پہلے بتایا نا ڈاکٹر کس کا علاج کر رہے گا بیمارگا بیمارگا نہیں زیادہ بیمارگا جو امرجنسی کیسے ہوگا پہلے اس کو دیکھے گا بولے گا تجھے نزلہ بخار ہے یہ مرنے والا اس کو پہلے دیکھوں گا اس کی ٹانگ گٹنے والی ہے تمہارے حساب سے ڈیلی ولوگر پہلا مرض ہیں وائرس خطناک ہیں ہر گھر میں چل رہے سمجھیں ہر گھر میں چل رہے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا ان کی بزنگ پر آ رہی ہے پھر ان کے بعد جو ہے حسن بیگ کی زنگ پر آ رہی ہے کہ حسن بیگ ایسے لفظ استعمال نہ کریں ایسا ہی ہے صحیح ہے پرارٹی ہے کہیں نا کہیں حسن بیگ بھی غلط ہے دیکھو میں نے آپ کی بات کر دی صحیح ہے پھر حسن بیگ کو بھی اپنی چیزیں ٹھیک کرنی ہے یہ ہے پوزیڈیو وائپ تمہیں مل رہی ہے نا دیکھو تمہیں میں نے پوری باڈکاس اٹھا کے دیکھنا تم دیکھنا ملے سامنے میں تمہیں جہاں تمہیں لگے گا نا کہ تم کہیں آگے پیشے ہو رہا میں تمہیں بتاؤں کیا ہوا کیا میں بتاؤں کیا یہ ہوا یہ کہ تین چار ہم نے ویڈیوز کی صحیح ہے تین چار ویڈیوز بھی نہیں ایک دو ویڈیوز کی صحیح ہے اس کے تین چار کلپس نکل آئے صحیح ہے کہ ایک ایک دو دو منٹ کی ویڈیو ہے نا میری آٹین منٹ کی دوڑی ہے وہ ہوا ہی ہے ایک ہی دن میں دو تین دن میں یہ ریکارڈ ہو ہی ساری اور وہ ہوا ہی کہ یار میں نے ایک ویڈیو بنائی ایسے ہی فلانا صاحب نے بولا کہ حسن بھا یہ بھی ہو رہا ہے اس پہ بات کرتے ہیں میں نے چلو اس پہ کر لیتے ہیں وہ کیا ہوا وہ وائرل ہو گئے بہت ساری گھر تو ہم دو تین سال سے رہے ان چیز پہ تو لوگوں کو لگا یہ کیوں کر رہا ہے اب اس کے بعد آپ سنو ایک ویڈیو یہ دل لیے نا میری ڈیلی ویڈیو اس کے بعد چار ویڈیو بتاؤں کی کھانے کی کھانے کی فلانا کی اب وہ جو ہے وہ یہ نہیں دیکھ رہا اگر میں ان کے پیچھے وہ جو کیمپین میں نے بولا ان کے پیچھے بیٹا رہا ہے کیمپین نہیں ہے ہی لیے نا ہائی لیٹ کی جیسے ہم نے دس اشئو ہائی لیٹ کی ہے ہم نے تو بہت سارے اشئو ہائی لیٹ کی تو اس پہ لوگوں نے ہی نہیں بولا کہ اس کی بات کر رہا ہے حسن بھائی لیکن اس پہ لوگ ہے اس پہ پیچھے پڑ گیا ہم تو وہ مال کے بھی پیچھے پڑے ہم تو کے الیکٹر کے بھی پیچھے پڑے جو ظاہر سے بات ہے بچے مرے کے الیکٹر میں اور بہت سارے لوگ ہیں وہ جو بچہ نالے میں گر گیا تھا بچہ اس کی بات کی بھائی تین ویڈیوز اس کو اوپر بنائی ہے سعی اینیوے بھائی باڈگاست کو آئند کریں گے حسن بھائی دل نہیں جا رہا باقی دل تو میرا بھی نہیں جا رہا مسئلہ ہے کہ میں رخلط ہے تین گھنٹے ساڑھے تین گھنٹے سے ہم لوگ کر رہے ہیں اور باتیں کہاں سے کہاں نکل لیں ایڈٹ پہ کہاں سے کہاں جائیں گی کچھ نہیں پتا بچہ رہا سر پکڑ لیں ایک بات ہم نے ادھر کی ہے اینیوے خیر کوئی مسئلہ کی بات نہیں اسی کا نام پاڈکاس ہے یا کونوزیشن ہے تو حسن میرے پاس تھا بھائی حسن بیٹ دیکھو صحیح کی ہے میں نے صحیح بولا نام حسن میرے پاس آیا تھا اور حسن ایک نہائیت ہی اچھا انسان ہے اور یہ میں اپنا اپنیس لے دے رہا ہوں کیونکہ میں بہت سی اور سائٹس جس کی جانا ہوں ابھی تو مجھے اندازہ ہوا ہے لیکن خیر اختلاف میرا آج بھی سے وہیں ہوگا بہت سالی چیزوں پر ہم لوگ فلم میکنگ پر کام کر رہے ہیں کوئی سلسلہ کر رہے ہیں اور بھائی دیکھو مجھ سے اگر کچھ موٹیویشن کے لیے کچھ ہو سکتا ہے کہ تمہیں آرہا جو وہ ٹیلنٹ ہے نا وہ سامنے آیا تو میں تو بھائی حاضر ہوں اس کے لیے کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہے دیکھو زندگی پڑی ہے زندگی جب تک زندہ ہونا تو زندگی بہت ہے اس طریقے سے جینا ہے تو پھر جو ہے نا آپ جب جی ہو گئے نا کہ آپ کو پتا ہے ابھی تو بہت جینا ہے میں نے تو پھر آپ نے وہ کام بھی کرنا ہے ڈی موٹیویٹ اتنی جلدی نہیں ہونا ایک سجیشن دے تم محبت میں بھائی چارگی میں حسن بھائی صرف یہ اہد ہے اگر تم کرو اپنے آپ سے میرے سے نہیں کرنا اپنے آپ سے کرنا اگر دل چاہے تو سجیشن ہے در مزاجی سے پولائٹ وے میں اور ڈیفرنٹ وے میں اپنے کانٹینٹ کو لے کر آؤ اور سوشل ایشیوز پہ اگر تم پچاس ویڈیوز بنا رہے ہو تو پانچ سو بنا لیکن میرے کہنے پر میرے کہنے پر میرے کہنے پر میرے کہنے پر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم چیخ ہو چلاؤ نہیں میں بتاؤں کہ کچھ ایشیوز ایسے ہوتے ہیں جس پہ خود با خود اگر سے وہ جاتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا آپ سوچ تو سکتے ہو نا ہائپو تھائٹیکل سیچویشن تو بنا سکتے ہو نا دماغ میں دس ویڈیوز یا پن سوری تین مہینے سوری تین مہینے ایک فلو لے کے چلو کہ میں نے یہ جو مانی بھائی نے مجھے سیجیشن دی ہے نا پیار محبت والی ویڈیو یا جو بھی ہے یہ میں نے مہینے میں چار ڈالنی ہے مہینے میں دو ڈالنی ہے مہینے میں پانچ ڈالنی ہے لیکن تین مہینے تک کرنا ہے میں نہیں کرنا اور مجھے فیڈبیک دینا بھلے اس کے اندر تمہاری وہ والا کام ہو سکتا سنیمائٹکس والا وہ جو تم کرتے ہو نا دوسرا والا ایک سیجیشن نہیں ملی ہر ایشیو کی ایک ٹون ہوتی ہے اور وہ قدرتی ہوتی ہے فاس بولر اگریسیب ہونا چاہیے جب شائن آفریدی ہستا رائے گا ورات کولی کے ساتھ تو وہ کبھی آؤٹ نہیں کر بائے گا مہینے صحیح ہے بھائی تم نے جو کوئی اپنی ایسپریشن لیو ہی تو تم اپنی جگہ ٹریک کو صحیح ہونا پھر دو بانسن مارتا تھا پھر گالی دیتا تھا پھر بگیٹ لیتا تھا اس کا مطلب یہ تو رہی اسیو ہے بہتر اسے ذات ہی ایک ٹیک کر رہا ہے صحیح ہے تو میں جو ہوں اس اسیو کو ہائیلیٹ کر رہا ہوں اور اس اسیو پہ میں کبھی بھی موی والی بات میں نے پھر کہوں گا میری بچوں کو کوئی بات کر رہا ہوں جوڑ ہونا ہے ریفرنس کو جوڑو میں تو ایک جینرل بات کر رہا ہوں تو میری سجیشن میں دیکھا ہے سجیشن یہ ہے کہ تم ایکسپلور کرنا کانٹینٹ کیریشن ہے نا ایک آخری بات بول دیتا ہوں جو لوگ بولتے ہیں نا کیا بولتے ہیں کہ آپ ان سے ویوز لے رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں اللہ کا شکر ہے ویوز کے بھوکے نہیں ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے لاس ویڈیو میں بولی بھائی کہ ان کی میری جو ویڈیو پہ اگر ملین ویوز آ رہے ہیں نا وہ اس وجہ سے آ رہے ہیں لوگ ان کے بارے میں ایسا سننا چاہتے ہیں صحیح ہے اسی وجہ سے آ رہے ہیں ان کی دل کی بات ہو رہی ہے اس وجہ سے لوگ اگر ان کی اچھی باتیں سننا چاہ رہے ہوتا تھا تو میری ویڈیو پہ بھی ایسا نہیں آتے چالیس ہزار شیئر پچاس ہزار شیئر نہیں ہوتی میری ویڈیو شیئر کیوں آپ اپنی چیز پروفائل پر ایسا ہی کوئی بھی چیز شیئر کر دے تو جو دل کو لگتے وہ کرتے نا بھائی تو کوئی چیز دل کو لگ رہی ہے اسی وجہ سے شیئر کی جارہی ہے ایسی ہے اپنی 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 ہوتی ہے آپ ہی کہے تو آپ نے مجھے پلاؤٹ فارم دیا میں نے اپنی 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 یہ یہ ہے یہ یہ Osman لوگ کیا کرتے ہیں میں نے سوال پوچھا اور خاموش بڑھا رہا ہوں یہاں مجھے آپ سے بات کرنی ہے اور دوسرا بات ہے کہ آپ کچھتے ہیں اپنی چیز تھوپتے ہیں ایسا ہی ہے بھائی میرا پرسپیکٹی بھائی ہو سکتا ہے آرڈینس بھائی بیس جیس بھائی بس یہ چیز ہے تو بہرحال انشاءاللہ ایک اور سیشن کریں گے اور اس میں کچھ اور مزید چیزوں کو ایکسپور کریں گے دیکھتے رہیے گا پاڈکاز بھائی ایم کیو حسن میرے صاحب تھا بڑا خیال رکھئے گا دعا میں رکھئے گا حسنہ مسکلات رہی گا اچھے کانٹینٹ کو سپورٹ کرتے رہیے